اکرم الابلین والآخرین قائد الغرر المحجدین سیدنا و مولانا محمد اللہ المضروس رحمت اللہ علیہ وسلم وعلا آلہ تیبیل نتاہرین و اصحاب الراشدین المہدین و ازواج طاہرات ثم آت المؤمنین اما بر فعوظ باللہ علی الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا اللہزین قاما نستائیم بالصبر والصلاح ان اللہ معصابی صدق اللہ مولانا عزیم رب شہرین صدرین و یسرین عمرین وحیول عقدتا من قسانت یفقہو کھولی ان اللہ رب و ملائکتاہو یسلونا علی النبی یا ایوہا اللہزین آمنو صلو علیہ و صلیم تسلیم السلام علیہ وسلم آیا نہ ہوگا یوں کبھی رنگ و شباب رید پر آیا نہ ہوگا یوں کبھی رنگ و شباب رید پر گلشن زہرہ کے تھے سارے کلاب رید پر اور جانے بطول کے سوا کوئی نہ یوں کھلا سکا جانے بطول کے سوا کوئی نہ یوں کھلا سکا کترہِ آب کے بغیر اتنے گلاب رید پر کترہِ آب کے بغیر اتنے گلاب رید پر ترسِ حسین آب کو میں یہ کہوں تو بے اتب ترسِ حسین آب کو میں یہ کہوں تو بے اتب لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آب رید پر ترسِ حسین آب کو میں یہ کہوں تو بے اتب لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آب رید پر گنشنِ زہرہ کے تھے سارے گلاب رید پر کتنے سوال عشق نے آلِ رسول سے کیے کتنے سوال عشق نے آلِ رسول سے کیے ایک سے پڑھ کے ایک نے سب نے دیئے جواب رید پر کتنے سوال عشق نے آلِ رسول سے کیے ایک سے پڑھ کے ایک سب نے دیئے جواب رید پر آلِ نبی کا کام تھا آلِ نبی ہی کر گئے آلِ نبی کا کام تھا آلِ نبی ہی کر گئے کس نے لکھی ہے یوں کتاب رید پر کس نے لکھی ہے عدیب یوں کتاب رید پر گلشنِ زہرہ کے تھے سارے گلاب رید پر آیا نہ ہوگا یوں کبھی رنگو شباب رید پر امامِ آلِ مقام جسدِ اقدس اس رید پر تڑپا تو کسی نے کیا خوب کہا ہے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ دور تڑپی ہے تجھ پر لاشِ جگر گوشہِ بطول مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ رہی ہے امامِ آلِ مقام کی ہستی مبارک کتنی عظمتوں کی مالک ہے لوگوں نے نام سنا ہے امامِ آلِ مقام کا لیکن کتنے ہیں جن کو امام کی عظمت کا حساس ہو امام کی شان پوچھنی ہے تو کوئی سیدہ فاطمہ تو زہرہ سے پوچھیں امام کی شان پوچھنی ہے تو رسول اللہ سے پوچھیں حضرتِ زہرہ سے کوئی امام کی شان پوچھیں کسی نے کیا خوب رقم کیا ہے کہ دیتی نہ ایک بال بھی جنت سے تول کر جنت کے بدلے میں امام کے بال اگر تولے جاتے تو خادونِ جنت یہ سوتا بھی نہ کرتے دیتی نہ ایک بال بھی جنت سے تول کر پوچھے کوئی بطول سے قیمت ہو سے پوچھے کوئی بطول سے قیمت ہو سے اور بازار کے مجمع سے کہو کہ چپر رہو قرآن کر رہا ہے تلاوت حساس قرآن کر رہا ہے تلاوت حساس میں اور آپ خوش نصیب ہیں جو آج کی رات اندہائی عظمتوں رفتوں برکتوں والی رات شبیح آشور امامِ عالی مقام کی یاد میں اس مسجد میں جمع ہے یقیناً یہ میفرد ہمارے گناہوں کی بخشش کا سامان ہے یہ رات امام نے کربلا کے میدان میں گزاری اور اندہائی کرب میں گزاری میں اور آپ امام کی اس یاد کو سینے میں لے کے اس رات کی گھڑیاں مسجد میں گزار رہے ہیں اللہ تعالیٰ امامِ عالی مقام کی اس شبیح آشور کا صدقہ اس محفل میں آنے والے تمام حاضرین کی جورین اپنی رحمت سے بھرکتوں ہیں نعرہِ تقبیح اللہ تعالیٰ نعرہِ رسالہ نعرہِ حیدری تاریخ میں بعض ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے تاریخ کی تشکیل کی ہے بعض ایسے واقعات ہوتے ہیں جن سے ایک برادری متاثر ہوتی ہے بعض ایسے واقعات ہوتے ہیں جن سے ایک شہر کے لوگ متاثر ہوتے ہیں پر واقعہِ کربلا وہ واقعہ ہے جس سے عربوں انسان متاثر ہوئے ہیں بعض ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جب وہ واقعہ رونما ہو تو تھوڑی دنے تک اس واقعہ کا اثر دیتا ہے لیکن ہفتہ مہینہ یا سال گزر جائے تو اس واقعہ کا اثر ختم ہو جاتا ہے لیکن واقعہِ کربلا ایسا واقعہ ہے کہ سدھیاں گزر گئیں آج بھی اس واقعہ کا اثر اسی طرح ہو جاتا ہے واقعہِ کربلا تاریخ کی تشکیل کرنے والا واقعہ ہے تاریخ کا رخ پھر دینے والا واقعہ ہے آج اس جلسے میں کتنے ہی لوگ ایسے بیچے ہوں گے جن میں سے کسی کا باپ فوت ہو چکا ہے کسی کا بیٹا فوت ہو چکا ہے کسی کا بھائی فوت ہو چکا ہے پر مجھے بتائیں آپ لوگوں نے کتنے دن ان کی یاد میں آنسو پکھائیں کسی نے بیچے کی یاد بڑی منائی ایک سال غم کیا آسکا آسکا وہ یاد بھول گئی پر ہمیں حسین ایسا ہے محبتِ آلِ رسول ایسی ہے کہ چودہ سو سال گزر گئے آج بھی دلوں میں ان کی یاد آسکا ہے واقعہِ کربلا کوئی معمولی واقعہ نہیں اس واقعہ نے عربوں انسانوں کو متاثر کیا ہے جس کا بھی حضور سے تعلق ہے وہ آلِ رسول سے محبت کرتا ہے دیکھیں سورج نکلا ہوا ہو نابینِ آدمی کو آپ کہیں کہ کوئی روشنی نظر آ رہی ہے تو نابینہ کیا جواب دے گا سورج تو نکلا ہوا ہے پر نبینے کے پاس وہ نظر ہی نہیں جس سے وہ سورج کی روشنی کو دیکھ سکے آلِ رسول کی عظمت کا سورج بھی چمک رہا ہے ان کی رفتوں کا سورج بھی چمک رہا ہے پر ان کی عظمتیں انہیں ہی نظر آتی ہیں جن کے سینے میں ایمان کی نظر ہے آلِ رسول کی عظمت ایمان کی نظر سے نظر آتی ہے اور جس کے دل میں ایمان کی نظر نہیں اسے ایمامِ آلِ مقام کی عظمت و رشان نظر نہیں آتی ہے وہ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے ان محافل کی یا ایمان کی یاد منعنے کی یاد رکھیں تاریخ میں شہید بڑے ہوئے پر کسی شہید کو کسی شہید کی شہادت کو وہ شورت نہیں مل سکی جو شورت ایمانِ آلِ مقام کی شہادت کو بھی تاریخ اسلامی پڑھ کے دیکھے تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہوں کی شہادت بڑی دردناب شہادت ہے واشی نے ان کے پیت میں نیزہ کھ بولا جب آپ شہید ہوگئے تو ہندہ نے سینہ چیڑا اور کلیجہ مبارک نے کھایا اور آپ کے آنکھیں ہونٹس ناغ کام انگلیاں ان آزا کو کاٹ کے ایک ہار بنایا داکے میں پیرو کی ہار بنایا اور وہ ہار گلے میں ڈالنیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہوں کی شہادت بڑی دردناب شہادت اور آپ کی شہادت کی بڑی عظمت اور شان ہے لیکن اس شہادت کو بھی گوش شورد نہیں مل سکی جو شورد امامِ آلِ مقام کی شہادت ہوئے ہیں تیسرے خریفہ حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت بھی بڑی دردناب شہادت چالیس دن یا پچاس دن پانی بند رہا ہے جس مسجدِ نبی کو آپ نے خود زمین خرید کے کھلا کروایا تھا اسی مسجدِ نبی کے دروازے آپ کے لئے بند کر دیئے گئے ہیں اور آپ اس مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں مسلمانوں کی سلطنق کے عظیم فرما رہا ہے حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بڑی مظلومانہ شہادت ہے بڑی عظمت والی شہادت ہے پر اس شہادت کو بھی گوش شورد نہیں مل سکی جو شورد شریدِ کربلا کی شہادت ہو اور بڑے ناظر مقام پہ میں آیا ہوں اگر آپ توجہ کریں تو خود حضرت امامِ حسین کے والدے گرانے سید اور قولیدہ محباہ بلائے دامادِ رسول علی اور مرتضی شیرِ خدا رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی شہید ہوئے ہیں اور آپ کی شہادت کی بڑی مظلومانہ شہادت ہے کہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں نمازِ فقر کے لئے کہ پرپخت نے زہر میں بجائی ہوئی تلواز یہاں پر اہمنا کیا ہے آپ کی شہادت بھی بڑی مظلومانہ شہادت ہے اور اس شہادت کی ایجاد بھی منع جاتی ہے بڑی عظمت والی وہ شہادت ہے پر حضرت علی کی شہادت کو بھی گوش شورد نہیں مل سکی جو شورد حضرت امامِ عالی مقام شہیدِ کربلا کی شہادت کو مل سکی تو کیا وجہ ہے؟ کیا حضرت امام حسین کا رجبہ ان سے زیادہ ہے؟ حضرت علی سے زیادہ ہے؟ حضرت عثمانِ غنی سے زیادہ ہے؟ یا حضرت امیر حمزہ سے زیادہ ہے؟ پھر کیا وجہ ہے کہ حضرت امامِ حسین کی شہادت کو جو شورد حمیدی ہے؟ وہ حضرت امیر حمزہ، حضرت عثمانِ غنی یا حضرت قرار کی شہادت کو نہیں مل سکی وجہ یہ ہے کہ حضرت امیر حمزہ کی شہادت ان کی ساتھی شہادت ہے حضرت عثمان کی شہادت ان کی ساتھی شہادت ہے حضرت علی کی شہادت ان کی ساتھی شہادت ہے پر شہیدِ کربلا کی شہادت اپنی ساتھی شہادت نہیں ہے رسول اللہ کی شہادت ہے اور شہیدوں کی شہادت ان کی ساتھی شہادت ہے پر شہیدِ کربلا کی شہادت شہادتِ رسول اللہ نہیں ہے صرف شہادت ہے پڑھ کے دیکھیں رشاہ عزیز رحمت اللہ تعالی نے ساری کتاب میں یہی نکتہ بیان دیا ہے کہ شہادتِ حسین اصل میں شہادتِ رسول ہے ظاہر میں یہ شہادتِ ابنِ بطول ہے ظاہر میں یہ شہادتِ ابنِ بطول ہے پر غور کیجئے تو یہ قدلِ رسول ہے حضرتِ امامِ عالی مقام کی شہادت کو اتنی شورت اس لیے ملیں یہ تربی کی ربائی ہیں لکھنے والے شایدوں فارسی ہیں شہادتِ حضور کی بارگاہ سے اتا ہوگئے جو چاند لفظ حضور کی بارگاہ سے اتا ہوگئے تو پوری ربائی مشہور ہوگی پوری ربائی کو شان بھی گئی تو شہادتِ حسین کی عالمی اور بے مثال شہرتی بجائے ہے کہ یہ اصل میں ہے ہی شہادتِ رسول کے اس شہادت کی حضور کے ساتھ خاص مصبت ہے حضور نے فرمایتا حسینؑ منقین وآنا من الحسینؑ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے وہ یا حضور علیہ السلام کی تو شہادتِ جہری ہے اس کے ظاہر ہونے کی جگہ حضرت امامِ عالی مقام ہے کیونکہ رسول ظاہراً اپنے کشمنوں کی تلوار سے شہید نہیں ہوگی اللہ ان کو غالب رکھتا ہے اس لیے حضور علیہ السلام کی طرف سے حضرت امامِ عالی مقام کو شہادت کے دروازے سے گزارا گیا اور اصل میں یہ شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی تھی اس لیے یہ شہادت کو اتنی عالم کی شورت میں اب مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم شہادتِ حسین کی یاد منا رہے ہیں اور امام کا تذکرہ محبت سے کر رہے ہیں تو اصل میں کس کا تذکرہ کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کہا گیا کہ حقہ کے بنائے لا الہ حضرت حسین اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ حضرت امامِ عالی مقام حضور کا مذہر ہے اور حضور علیہ السلام کی حضور ہی اصل میں ایمان ہے اس لیے کہا گیا حقہ کے بنائے لا الہ حضرت حسین اور حضور علیہ السلام نے دورہ قرآن پڑھ کے دیکھے امت سے کچھ نہیں مانگا اور اگر اللہ کے حکم سے مانگا ہے تو اپنی آل کی محبت کو مانگا ہے قل لا اسعالکم علیہ حجرن اللہ المودت فی القربہ خود نہیں مانگا اللہ کے حکم سے مانگا فرمایا لا اسعالکم علیہ حجرن میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا علیہ اس پر کس چیز پر اجرائے رسالت تبلیغے احکام میں تمہاری خاطر جو گاروں میں روتا رہا میں اس پر تم سے کوئی اجن جو میں دعائیں کرتا رہا تمہاری خاطر اس پر میں تم سے کوئی اجن نہیں مانگا اللہ المودت اللہ فی القربہ مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرنا میرے قریبیوں سے محبت کرنا اب بعض لوگ اس غلط فہنی میں مبتلا ہو گئے ہیں انہوں نے سمجھا کہ شاید آل رسول سے محبت میں آل رسول کا فائدہ ہے کہ ہم آل رسول سے محبت کریں تو آل رسول کا کوئی فائدہ ہوگا یاد رکھیں آل رسول سے محبت کرنے سے ہمیں فائدہ ہوگا آل رسول کو فائدہ اس میں ہمارا ہی فائدہ تھا جو حضور نے ہمیں آل رسول سے محبت کرنے سے ورنہ اگر حضور اپنی اولاد کی منفیت اولاد کا نفع چاہتے تو حضور اپنی آل پر زکاة کو حرام صدقے کو حرام نہ کرتے یہ جو حضور نے اپنی آل پر زکاة کو حرام کرا دیا صدقے کو حرام کرا دیا کہ میری آل زکاة دیر تو سکتی ہے پر زکاة اللہ نہیں سکتی اگر حضور کو اپنی اولاد کی دنیا کی منفیتی عزیز ہوتی کہ میری اولاد کی دنیا کی حصت و وقار کے ساتھ اور عیش و عشرت سے بسر ہو تو حضور علیہ السلام اپنی اولاد کے صدقہ اور زکاة کو حرام نہ کراتے تھے دیکھیں حمد کے ساتھ حضور کو کتنی محبت ہے اگر حضور فرماتے تھے کہ میری اولاد کے جو غریب ہیں وہ زکاة لے سکتے ہیں سید زادے جو غریب ہیں وہ زکاة لے سکتے ہیں اگر حضور یہ فرماتے تھے تو ہم عمدی سوچتے کہ زکاة جو دینی ہے تو کیوں نہ حضور کی پولا کی کو دیں تاکہ شریعت کا فرض بھی لطاہ ہو جائے اور محبت کا فرض بھی لطاہ ہو جائے پھر کوئی امتیوں کو زکاة دیتا ہے پھر تو سارے سعیدوں کو ہی زکاة دیتے ہیں کہ جلو جی حضور کی اولاد ہے اس کو زکاة دینا زیادہ بہتر ہے امت کو نہ زکاة دو اور انگریقوں کو چھوڑ دو حضور کی اولاد کو زکاة دیں یہ سید ہے یہ غریب ہے اس کو زکاة دیں پر حضور کی امت پر شفت دیکھیں فرمایا میرا میری اولاد میں سید زادہ غریب بھی ہو اس کو زکاة نہیں دیتی میری امت کے غریب کوئی دیں غریب امت کی کوئی زکاة دیں اب مجھے بتائیں حضور اپنی اولاد کے نفع کی خاطر ہمیں محبت کا حکم دے رہے ہیں یا ہمارے نفع کی خاطر یہ جو قرآن مجید کہا ہمیں اللہ اصالکم علیہ اجر اللہ مغدت فالقربا اس سے کوئی اس حضرت فہنی میں مبتلا نہ ہو کہ شاید آلِ رسول سے محبت کرنے کا جو حکم دیا دیا ہے اس میں آلِ رسول کا فائدہ نہیں اس میں ہمارا فائدہ ہے اور ہمارا فائدہ کیا ہے بڑی مشہور حدیث ہے ہم ماتا علا حب آلِ محمد ماتا شہیدہ جو آلِ رسول کی محبت میں دنیا سے گیا قیامت کے دن اس کا حشر ہوگا تو رسول اللہ کے امت کے شہیدوں میں اس کا حشر ہوگا جو آلِ رسول کی محبت میں دنیا سے گیا اس کا حشر شہیدوں میں ہوگا کیوں اس لئے یہ دول کی بڑی مشہور حدیث ہے عَلْ مَرْو مَا مَنْ حَبَّ آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت کرتا تو جو شہیدے کردہ سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن امام کے ساتھ ہی ہوگا اس لئے ماتا علا حب آلِ محمد ماتا شہیدہ اس حدیث کو سمجھنا بڑا آسان ہے کہ جو جس سے محبت کرے حشر اسی کے ساتھ ہوگا تو جو شہیدوں سے محبت کر رہے ہو قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا آلِ رسول سے جو محبت ہے اس میں ہمارا فائدہ ہے آج میں اور آگ کچھ نصیب ہیں کہ اسی محبت کی چنگاری دل میں لے کے بیٹھے تھے چلو مولانا عبد الرحمن جامی جتنی محبت ہمارے سینے میں نہیں پر اللہ کا شکر ہے کہ کچھ زدرہ ہے جس نے ہمیں مسجد میں لا کے بٹھا دیا ہے آخر کوئی اس نسبت کا اترام اور خیال ہے جس نے ہمیں لا کے بٹھا دیا اور دوسری بات جب نے اصل صبر والے موضوع تک پہنچ گیا کہ جس سے آدمی کو محبت ہو آدمی اس کے رنگ میں رنگ آج جاتا ہے محبت کا کام یہ ہے کہ محب کو محبوب کے رنگ میں رنگ دیتی ہے اور اگر محبت محبوب کے رنگ میں نہ رنگ آج جائے تو سمجھے محبت میں نہیں اکثر میں ایک مثال دیتا ہوں کہ عاشق یا محبوب کے دروازے تھے دستک بھی محبوب نے کہا کون ہو اس نے کہا میں محبوب نے کہا دروازہ نہیں کھلے گا عاشق نے کہا کیوں محبوب نے کہا تیرے اندر میں ہے جس میں میں ہو وہ عاشق ہے واپس آ گیا سوچا کیا جواب کھوں کہ دروازہ کھل جائے دوبارہ گیا دروازے پہ دستک بھی محبوب نے پوچھا کون ہو اس نے کہا تیرا عاشق تیرا عاشق محبوب نے کہا یہ کون پہر ہے تیرا عاشق اس نے کہا میں پہرہ محبوب نے کہا اب بھی تیرے اندر میں موجود نہیں ہے اب سوچنے لگا جواب کھا دوں گے دروازہ کھلے جب یہ کہا تھا میں دروازہ نہیں کھلا جب کہا تیرا عاشق دروازہ نہیں کھلا اب میں کون سا جواب دوں گے دروازہ کھل جائے پریشہ ہار ریٹھا سوچ رہا تھا کہ رہما مل گیا کوئی پیر گلے شاہ کا سوری تھا وہاں نے کہا سوچتا کیا ہے جہاں محبوب کے دروازے پہ دستک دے اور محبوب پوچھے کون ہو تو جواب یہ دینا کہ اندر تو میں باہر تو میں تلو سب تلپاک پیچھانا میں ہی تو میں تو ہی تو میں یہ تھے بندہ کون نمارا کون کوئی میں کون ہی نہیں ہو کون کوئی میں کوئی جس سے نال پرید لگائی ہو روگوں نے ہوئی جب سے پیا سن پید لگائی میں بچ میں نہ رہے گی تو محبت کی دنیا میں جو قدر رکھتا ہے محبت کی دنیا میں پہلی رسمی یہ ہے کہ دستان محبت کا یہ ہوتا ہے ہسی کو مٹانا پڑتا ہے جو اپنی ہسی کو مٹانے کا فن نہیں جانتا وہ محبت کا کبھی پہنچ نہیں سب تو محبت کا کام یہ ہے کہ محبتِ محبتِ محبت کا رنگ اور اگر محبتِ محبتِ محبت کا رنگ نہ چڑے تو وہ دعویٰ ہے محبت کا پر اصل محبت سپردم بطور مایاءِ خیشرا دودھانی حسابِ کبوبیشا ہے جس سے محبت ہوگی آدمی اس کے رنگ میں رنگا جائے گا اب آلِ رسول سے محبت کا درست کیوں دیا حکم کیوں دیا اس لیے کہ یہ سبر کرنے والے لوگ ہیں اس لیے کہ ان میں جنتیوں بھی ساری صفتیں پھائی جاتی ہیں یہ عابد ہیں یہ ظاہر ہیں یہ ساجد ہیں یہ شب زندہ دار ہیں یہ قرآن کے کاری ہیں ان میں بندگی کی ساری صفتیں پھائی جاتی ہیں تو جب کوئی ان سے محبت کرے گا تو شریعت کا رنگ اس میں چڑ جائے گا جب کوئی ان سے محبت کرے گا تو کوئی ان سے شریعت کے رنگ میں رنگا جائے گا اس لیے آلِ رسول سے حضور نے اپنے کراپتاروں سے محبت کا حکم دیئے ورنہ اس میں آلِ رسول کی کوئی دنیا بھی منفیت پیش نظر دیں تھی اگر دنیا بھی منفیت پیش نظر ہوتی تو حضور امت پر امت کو حکم دیتے کہ زکاة میری اولاد کوئی دے دیا کرو لیکن حضور نے زکاة اپنی اولاد پر آرام کرا دے کے بتا دیا کہ میں جو تمہیں ان سے محبت کا درست دے رہا ہوں تمہارے ان نفع لیں گے آج کے نشست کا چونکہ علمان صبر و رضا ہے تو میں اس عوالے سے ہی آلِ رسول کا تعارف کرنا نہ چاہتا ہوں جو آلِ رسول سے محبت کرے گا وہ خود صبر والا ہم جائے گا کیونکہ معبول کا درم جب چڑے گا جیسا صبر آلِ رسول نے کیا ہے دنیا میں یوں تو بڑے بڑے لوگوں نے صبر کیا اور تاریخ میں سب سے بڑھ کے صبر میری اور آپ کے آقا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس کے بعد انبیاء میں چند حسنیاں ہیں ہر نبی صابر ہیں ہر نبی صبر کا نمنا ہے اور پھر اہلِ بیت میں تو صبر کا نمنا ہے وہ شہیدِ کربلا امام علی مقام ہے صبر کسے کہتے ہیں صبر کا لفظی معنی ہے روک جہنا ڈٹ جہنا قائم رہنا یہ لغوی معنی ہے صبر کا ڈٹ جانا قائم رہنا روک جانا اور یاد رکھیں کہ یہ صبر اس لغوی معنی کے والے سے نفتاز کرنا چاہتا ہوں جب ہم صبر کا لفظ بولتے ہیں تو عام طور پر دکھ ذہن میں آتے ہیں کہ دکھوں کو برداشت کرنا یہ صبر ہے اگر کوئی صبر کی یہ تعلیف کرنا کہ دکھوں کو برداشت کرنا صبر ہے تو یہ صبر کی اطوری تعلیف ہے پوری تعلیف نہیں ہے صبر دکھوں میں بھی ہوتا ہے اور صبر خوشی کے موقع پر بھی ہوتا ہے صبر غربت میں بھی ہوتا ہے اور صبر امارت میں بھی ہوتا ہے غریبی کا صبر یہ ہے کہ آدمی غریبی کو برداشت کرے حق حلال کی روزی کے لیے محنت مشکر کرے اور حرام کی طرف ہاتھ نہ پڑھا یہ غریبی کا صبر ہے پر امیری کا صبر اس سے مشکل ہے امیری کا صبر یہ ہے کہ دولت پاس موجود ہے آپ شراب خرید کے پی سکتے ہیں پر صبر کرتے ہیں امیری کا صبر یہ ہے کہ دولت پاس موجود ہے گناہ کرنے کا سامان خرید سکتے ہیں پر شریعت کا حقم سامنے رہا کے صبر کرتے ہیں یہ امیری کا صبر ہے کہ آپ نے آپ کو شریعت پہ قائم رہنا اور شریعت کے حکموں پناہ توڑنا صبر ہر حال میں ہے غریبی میں بھی امیری میں بھی عام طور پر صبر کا حضرت بول کے صرف دو خیزیں میں آتے ہیں کہ یہ دکھوں پر صبر کرنا یا کوئی ہائے جائے کو صبر کرنا نہیں صبر کسی کی ولادت پر بھی ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہوا ہے تو شریعت کے مطابق آدمی خوشی منائے اس کا حقیقہ کرے یا دیگر جو شریعت نے اجازت دی ہے اس کے بال سر سے کٹوا کے اتنے بالوں کے وزن کے مطابق چاندی ترسین کرے لیکن بچہ پیدا ہو اور کوئی مجھڑے کی محفل کروائے تو اس نے شریعت کے حقوں کو توڑا آئے اب صبر جو ہے وہ دونوں زندگی کے ہر محلے پر دکھ میں بھی سکھ میں بھی خوشی میں بھی غم میں بھی جس نے صبر اور یہ بھی یاد رکھیں صبر کسی کمزوری کا نام نہیں ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کمزور آدمی صبر کرتے ہیں اگر امت ہوتی تو بدلہ لے گئے تھا صبر کمزوری کا نام نہیں صبر خود قوت ہے صبر خود طاقت ہے صبر کے بارے میں قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں ہیں پر میں آپ کو زیادہ دیر باقی اکربلا سے دور نہیں رکھنا چاہتا ایک آیت پیش کر کے پھر امام کا صبر بیان کروں گا قرآن مجید میں نمازیوں کا عجر ہے روزہ داروں کا عجر ہے زکاة بیان عطا کرنے والوں کا عجر ہے قرآن مجید نے قصول بیان کیا بان جا عبی الحسنہ بی فالہو اشر و انصالحہ کہ جو ایک نیکی ہے کے آئے اسے دس گناہ عجر عطا فرمائے جائے گا پر آتیس میں ہے کہ بعد نیکیوں پہ اخلاص کی وجہ سے اس سے بھی زیادہ عجر ملتا ہے کسی ایک نیکی پہ دس گناہ عجر کسی ایک نیکی پہ بیس گناہ عجر کسی ایک نیکی پہ تیس گناہ عجر کسی ایک نیکی پہ ستر گناہ عجر کسی ایک نیکی پہ پانچ سو گناہ عجر کسی ایک نیکی پہ سات سو گناہ عجر کہ نیکی ایک کریں نام آبان میں لکھا جائے گا اس بندرے سات سو نیکیوں کی اور نیکیوں پہ عجر جو ملتا ہے اس کی شریعت نے حق بیان کی ہے اس نیتی پہ پانچ سو ساپ سو ہاں نیتی پہ کسی حساب سے حجر ملے گا اور قیامت کے لئے جب صابعوں کو حجر دینے کی باری آئے گی تو قرآن فرماتا ہے کہ نما یو رفض صابعونا اجرہم بغیر حساب اللہ فرمائے گا ہے فرشتوں نمازیوں کو حجر دینے تو حساب سے ہانچیوں کو حجر دینے تو حساب سے کاریوں کو حجر دینے تو حساب سے اور جدنے نیتیاں کرنے والے ہیں ان کو حجر دینے تو حساب سے دینے اور جب صابعوں کی باری آئے خدا فرمائے گا سارے پیمانے کو میں صابعوں کو حجر دو گا تو بے حساب رکا ملائے رسول ملائے حیدری عقب دو شاہد مصطفا ملائے ملائے اے صابر اللہ کی بارگاہ میں تیری قدر کتنی ہے کہ صابر کو عجر دیتے ہو بے فرمایا اب بیمانے توڑ دو اے فرشتوں تمہارے پاس وہ شمار نہیں جس سے تم صابروں کی عجر کو کن سکتا میں لب انہیں بے حساب عجر ادا کروں صابروں کا جو عجر اللہ کی بارگاہ میں ہے وہ بے شمار عجر ہیں وہ بے حساب عجر ہیں قرآن مجید فرقان حبید نے ایک مقام پر جو نجات کا سامان کے لئے زمانت بیان کی اس میں صبر کا ذکر دیا پورے قرآن کا رچوڑ یہ صورت ہے زمانے کی قسم انسان بڑے لقصان میں ہے پر چار صفتوں مالے لوگ لقصان سے پچھ گئے چار صفتیں پہلی صفت ایمان دوسری صفت عمل صالح دوسری صفت ایک دوسرے کو حق کی وسیعت کرنا اور چوتھی صفت ایک دوسرے کو صبر ذرا قرآن کی تردیم دیکھیں پہلے ایمان پھر عمل صالح اس کے بعد وَتَوَاسُوْبِلَ حق کی وسیعت اور اس کے بعد وَتَوَاسُوْبِسَ حق کو پہلے رکھا اور صبر کو جہاں اکمیان ہوگا وہاں تاغوٹ کی درسے رتے عمل ہوگا اس وقت اکمیان کرنے والوں کو صبر کرنے کی ضرورت بھی شائع میرے اور آپ کی آقا علیہ السلام کا بے کی دیوار کے ساتھ تکیل علاقے کرتی کچھ مبارک کا بے کی دیوار کے ساتھ ہے رضو تشریف فرمان شاؤں میں بیٹھیں صحابہ بھی دون کی خدمت مکہ کا دور اور صحابہ اپنے دکھ بھیان کر رہے ہیں یا رسول اللہ دیکھیں حضرت بلال کو آپ کے انگاروں پر گسیدہ جا رہا ہے یا رسول اللہ دیکھیں حضرت بھی امنار پر کتنے ظلم کیے ہیں یا رسول اللہ دیکھیں جنابی امنار کے باردے گنامی یاسر اولی سرین پہ رکھا کے اونٹ کے ساتھ ان کے دو پیر دو اونٹوں سے پاہ دے گئے جسم چیز دیا گیا یا رسول اللہ دیکھیں حضرت بھی امنار کی واردہ کو ابو چال میں سے نیزہ کھڑا کے شہادت کے درازے سے مدارا یا رسول اللہ دیکھیں اہل امان بکنے ظلم ہو رہے ہیں میرے آقا کعبے کی دیوار کے ساتھ ایک رضا سے گئے ہیں فرمایا صحابہ ابھی اتنی باردوں ظلم نہیں کیے گئے جو پہلی امتوں کے مومنوں پہ کیے یا رسول اللہ ان پہ کون سے ظلم کیے گئے حضور نے فرمایا پہلی امتوں کے ایسے ایمان والے بھی تھے جن کے جسموں پر لوہے کی کنگی نہ پھیلے ہیں جن کے جسموں پر لوہے کی بولنا اور سننا بڑا آسان ہے پر کسی کے جسم پر لوہے کی کنگی پھرے اور وہ پھر کلباں پڑتا رہے ہیں جن کے جسموں پر لوہے کی کنگی نہ پھیلے ہیں گوشت چھرنا آئے خون کے فرمائے نہیں کر رہے ہیں پر وہ لوگ پھر بھی اللہ اس کے پر امبر بھی گواہی دے رہے ہیں فرمایا ایسے ایسے لوگ بھی آئے جنہیں آدھا زمین میں درس آگے بکیہ آدھا وجود زمین سے باہر رکھا جاتا اور پھر ان کے سر پر آدھا چلایا جاتا ہاتھ بھی زمین میں ڈالے کے آدھا وجود جسم میں تفناہے بکیہ آدھا وجود زمین سے باہر ہے آدھا وجود جسم زمین سے باہر ہے آدھا جسم زمین کے اندر ہے اور پھر ان کے سر پر تلوار چلایا جاتا ہے پھر ان کے سر پر آر چلایا جاتا ہے یا پھر ان کو پتر مارے جاتا ہے جب وہ کسی کیس کو روک بھی نہیں سکتے حضور نے فرمایا ایسے ظلم بھی ان مومنوں نے برداشت کی آگ چلا کے مسلم شریف کی حدیث ہے حضور نے فرمایا آگ چلا کے ایمان والوں کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے پھر ہر ایمان والا یہی خواہش کرتا ہے کہ مجھے آگ میں جلنا منظور ہے پھر ایمان چھوڑنا منظور ہے جرات کے بھئیوں مسلمانوں اور آؤ صابرِ کروزہ کی عظمت و قصیمت اور صبر کو سننے سے پہلے پہلی امتوں کی صبر کے حوالے سے آئیں ہم پہل کریں کہ ہم اپنی زندگی شریعت کے آقام پر عمل کرتے ہوئے گزائیں اور اس سلسلے میں ہمیں تو اپنے جذبات کے کنٹرول کرنا پڑے گا شہیدِ کروزہ کی خون کا صدقہ ہم اپنی زندگی شریعت پر عمل کرتے ہوئے گزائیں جہاں حق ہوگا وہاں صبر ہوگا بطواسو بالحق کے بطواسو بالصبر حق کو پہلے بیان کیا اور صبر کو بعد میں بیان کیا واقعہِ کروزہ میں یہی چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ امام نے حق بیان کیا پھر صبر کین منظروں میں پڑ گئے ایک سخت ہجری یزید تخت نشین ہو چکا ہے اور یزید نے گورنرِ ملینہ کو خط لکھا تاکہ امامِ عادی مقام سے بیعت لو اس وقت اگر امام خاموش رہتے تو دین کا حلیہ نگڑ جاتا حدیث کی تین قسمیں حدیث کی کتنی قسمیں تھے ایک حدیث کولی ہے دوسری حدیث فیلی ہے دوسری حدیث تکریری ہے کولی حدیث حضور کا فرمان فیلی حدیث حضور کا عمل جو عمل کر کے حضور نے دکھایا سنت بھی ہم اسے کہتے ہیں اور تیسری حدیث تکریری یہ حدیث تکریری کونسی ہے حضور کی تکریر مراد نہیں حضور کا خطاب مراد نہیں بلکہ وہ چیزیں جن کو حضور نے قائم رکھا مثلا حضور کے سامنے کوئی عمل کیا گیا حضور خاموش رہے حضور نے منع نہیں کیا تو ثابت ہو گیا کہ یہ عمل جائز ہے اگر یہ عمل نجائز ہوتا تو حضور منع کر دیتا ہے حدیث تکریری کیا ہے حضور کے سامنے کوئی عمل ہوا اور حضور خاموش رہے حضور نے اسے منع دیں کیا تو حضور کا خاموش رہنا اس عمل کی اجازت ہے حضور کا خاموش رہنا اس عمل کی آپ ایک بار خالدی کہتے ہیں امام حسین خاموش رہتے ہیں مدینے میں بھی فرنگی گزارتے ہیں امام کیوں علاہ کلمت الحق کر رہے ہیں تو یاد رکھیں امام اگر خاموش رہے تو یزید کی خلافت کو یزید کی حکومت کو خلافت جو منوکیت نے بدلی گئی یزید کی اس منوکیت باتشاہت کو مذہبی جواز مل گیا اس لیے ہے کہ امام حسین کی زبان حضور کی زبان ہے بڑا ایمتی جملہ اور اپنی ساوی تقریب کا مغز آپ کے سامنے بھیان کر رہا امام علی مقام کو گھٹی دینے کا وقت آیا جب امام کی ملادت ہوئی ہے حضور نے کانوں میں ازام دی حضور نے گھٹی کس چیز نہیں دی ہے حضور نے اپنی سبان امام حسین کے موں میں رکھیں حضور نے اپنی زبان امام حسین کے موں میں حضور نے اپنی سبان امام حسین کے موں میں واقعہ کربلا کی تعبیر کے لئے اس سے پہتر جولہ میں نہیں بول سکتا امام حسین کے موں میں حضور نے امام حسین کے موں میں حضور نے آپ تابعہ نہیں آپ پہنچے وہاں جو بات میں آپ تر پہنچانا چاہتا لوگ کہتے ہیں امام حسین نے یزید کے صرف شد پا دیا میں کہتا ہوں یہ حسین کو پہل ہی نہیں رہے حسین کے موں میں حضور نے اپنی اسمان رہے ہیں اسمان رہے ہیں جس طرح حضور کے مہدام نے حضور قسمان کی ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں مارک رہا تھا کہ حضرت عثمان یہ عثمان کا ہاتھ ہے یہ میرا ہاتھ ہے اب اب عثمان کا ہاتھ رسول اللہ کا ہاتھ بن گیا جب اس حضور سے قرآن جمع کیا گیا تو لوگوں نے کہا یہ قرآن حسین کا ہاتھی دلا کر رہا ہے میں کہتا ہوں راکی ہے کربلا کی تحمیل کے لئے سب سے خونصور جلعہ یہ ہے کہ حسین کے مام حضور نے اپنی سمان رہے ہیں اب حسین نہیں مولے یہ تو رسول اللہ قرآن ہے اور اگر یزید کے سلم دیکھ کر یزید کے حلاف اسلام حمل دیکھ کر شریعت کا جھوٹتا ہوا دیکھ کر اور شریعت کا مزاق دیکھ کر حسین خموش رہتے تو مانا یہ تھا کہ رسول اللہ خموش رہتے اللہ خموش رہتے ہیں امام علی مقام نے مقام پیدا پہ مخربہ دیا اس میں امام نے برنایا کہ میں نوازہ رسول ہوں میں ابن بطول ہوں میں نوازہ رسول ہوں میرا خموش رہنا امت کے لیے اس امام کو ثابت کر دے گا کہ یزید امامت کا حق دار تھا پھر خلافت ملوکیت میں بدل جائے کی لیکن میں بولوں گا میں حق کو بیان کروں گا امام علی مقام نے شعوری سطح پہ یہ فیصلہ کیا ہے امام کا شعور کتنا بلند ہے امام کی سوچ کتنی عالی ہے بعض لوگ کربلا کو ایک حادثاتی واقعہ قرار دیتے ہیں کہ واس امام نکلے خروج کیا کوفے میں جا رہے تھے راستے میں فوج آگئے امام شعور ہو گئے یہ کوئی معز چھوٹا سا حادثاتی واقعہ نہیں اس کے پیچھے شریعت کی بڑی حکمتیں کار فرمائیں اور حضور کی عمل کے پیچھے بھی حکمت ہے حضور کا کوئی عمل بھی حکمت سے خالی نہیں حضور نے امام حسین کے موں میں زبان رکھ بگا دیا حسین بولے گا تو مصطفیٰ بولے گا یزیدہ تنشین ہوا مسلمان کا امام بنا اور امام جو ہوتے ہیں وہ رسول اللہ کا نائب ہوتے ہیں اور امام کا حکم ماننا عمد پر واجب ہو رہا ہے اب ہر آدمی رسول اللہ کا نائب بن سکتا ہے یہ ہر آدمی استعابل ہے کہ اس کا حکم عمد پر واجب کر دیا جائے کہ اس کا حکم ماننا عمد پر واجب اس کے لئے شریعت نے میرٹ رکھا ہے جو اس میرٹ پر پورا اترے وہ خلیفہ مان سکتا ہے اب وہ جو خلیفہ کے لئے میرٹ ہے اس میں بہت ساری صفات ہیں وقتی میں وہ سب کو بیان کروں ایک اس میں میرٹ یہ ہے ایک اس کے لئے مطلبہ میار یہ ہے کہ خلیفہ عدل کرنے والا ہے ظالم نہ ہو اور یزید عدل کرنے والا نہیں تھا بلکہ ظلم کرنے والا تھا ایک اس میں میار یہ ہے کہ خلیفہ خود شریعت کی پابندی کرنے والا اور جو خود شریعت کی پابندی نہیں کرتا وہ دوسروں سے شریعت کی پابندی کیا کروائے گا جسے اپنی آخرت کی فکر نہیں وہ دوسروں کی آخرت کی فکر کیا کرے گا دوسروں کی آخرت کی فکر تو وہ یہ کرے گا جسے اپنی آخرت کی فکر ہوگی امامِ عالی مقام مدینہ منورہ میں ہے گورنرِ مدینہ ولید نے امام کو اپنے محل میں بلایا اشاعتی نماز سے بعد امامِ عالی مقام گورنرِ مدینہ کے محل میں تشریف لے گئے ولید کے محل میں ولید نے اس کیا حضرت مجھے یزید کا خط آیا ہے جس میں آپ کا نام لکھا ہے کہ امام اسے پہلے ہو امام نے فرمایا میں نے دورِ خلافت دیکھا ہے میں نے رسول اللہ کی گوگ میں پرورش پائی ہے میں نے سیدنا صدیق اکبر کا فرمانِ خلافت دیکھا ہے مجھے پتا ہے خلیفہ میں کیا صفتیں ہونی چاہئے خلیفہ میں کیا میار ہونا چاہئے میں جزید کو خلافت کا حق دار نہیں سمجھتا اس موقع پر مربان کی موجود تھا مربان نے کہا ہے ملید کبرگر مدینہ اسی وقت امام حسین کا سر قلب کرنا دو اگر امام کبرگر ہاؤس سے پھر نکل گئے تو پھر یہ تیرے کابو میں نہیں آئیں گے موقع کی دھمکی دی گئی تو امام آلی مقام نے شیر کی چنگار کے ساتھ لڑکار کے لوگے مربان کی طرف دیکھا اور فرمایا مربان کیا سمجھتے ہو کہ موقع پر درا کے حسین سے بیدری جا سکتا ہے موقع سے درا کے قبلگر مدینہ نے کہا حسین آپ کے قدر پر دروار بیچھا سکتی ہے امام نے فرمایا میرے لئے یہ کوئی نئی خبر نہیں ہے کہ میری قدر پر دروار چلے گی میرے لئے یہ کوئی نئی خبر یہ خبر تو میرا سننا کی گود میں سن چکا ہو میرے لئے یہ کوئی نئی خبر نہیں ہے جس کے لئے یہ نئی خبر ہے اسے تو موقع سے درایا جا سکتا ہے یا جسے دنیا کی منفیت عزید ہو اسے تو موقع سے درایا جا سکتا ہے اور حسین کی روانے حیدریز کا نام کا خون ہے حسین نے خاتون جنت کا دون بیا ہے حسین نے سید علم دیا کی زدان چوسی ہے حسین کا سر اکھ تو سکتا ہے پاکنی کے آگے چھو نہیں سکتا آئیون چمار کا حق کوئی تو بے باگی اللہ کے شیروں کو آگی نہیں روبا اللہ کے شیروں کو آمائے چھو نہیں جا سکتا ہے اللہ کے شیروں کو آمائے چھو نہیں روبی امام نے جو بات مدینے میں کی ہے کہ میں یزیر کو بہت کا حق دارہ نہیں سمجھتا خنجر کے نیچے جا کے بھی اس بات پر قائم رہے ہیں میرے سامنے سارے مرد ہی بہتے ہوئی ہے پر میں آپ کے سامنے امام کا کردار رکھنا چاہتا ہوں مرد کا کردار کیسا ہے شہیدِ کربلا کا کردار کیسا ہے کسی مسل رکھا شکار جو بات مدینے میں کی ہے کربلا میں بھی اس میں قائم رہے ہیں تہہے خنجر جا کے بھی اس میں قائم رہے ہیں وہ مرد کیا ہے رات کو بات کچھ اور کریں صبح بات کچھ اور کریں جو دو دن بھی اپنی بات پر قائم نہ رہ سکے اور میں نے تو دیکھا کہ لوگ مسجد میں دونوں آپ اٹھا کے بادہ کرتے ہیں جا کے ہم کیبل کٹوا دیں گے دوسری دفعہ دوسرے جو میں آتے ہیں تو بھی اسی بات پر قائم ہوتے ہیں مسجد سے باہر نکل گیا تو بھولی جاتے ہیں کہ مسجد میں کیا بادہ بھی جس کی شخصیت میں اس کا آمد نہیں اسے کربلا سننے کا کیا حق ہے جس کی شخصیت میں جرد نہیں اسے کربلا سننے کا کیا حق ہے امام آلی مقام نے جو بات مدینے میں کی ہے اسی بات پر کربلا میں بھی جرار کا بیٹا تھا جرار رہا جرار کا بیٹا تھا جرار رہا کررار کا دل بند تھا کررار رہا ممبر میں مدینے میں جس بات سے انکار تھا تہے خنجر بھی اس بات سے تہے خنجر بھی اس بات سے کررار کا بیٹا تھا کررار رہا امام آلی مقام نے مدینہ ممبرہ میں جو فیصلہ کیا کہ میں یزید کو بیر دھامنا نہیں سمجھتا یہ کہہ کہ گورنر ہاؤس سے باہر نکلے اپنے گھر تشریف لائے اپنی بہن اور مشیرہ ہم شیرہ کی ہیں اور مشیرہ بھی ہیں جنابِ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ انہیں بلایا ان سے مشیرہ کیا تو فرمایا میں یہ خیصلہ دے کے آیا ہوں جنابِ سیدہ زینب نے فرمایا عرض کیا بھائی جس باب کا خون تمہاری لگوں میں اسی باب کا خون میری لگوں میں میں تمہارے خیصلے کی تائید کرتی جو جرد مندہاں تم نے خیصلہ کیا ہے بہن ہر قدم پہ تمہارا صافتی ہے مدینہ منورہ سے یہ کافلہ بکلا ہے ستائیس رجب الملجب ساتھ ہجری مدینے سے ماہِ مدن جا رہا ہے حرم سے امام مدن جا رہا ہے بہاروں میں ہو کر کہا لوگوں دیکھو سارے کا سارا چند امامِ عالی مقام مدینہ منورہ سے مکہ آئے شابان، رنزان، شوال، زیقات چار مہینے مکہ و کرمہ میں رہے زل حج کا پہلا اشراح آیا حاجی احرام باند کے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں کہ امام انتوں کے سامان لاب کے مکہ سے نکل پڑی ہے آج بعض دھال جی انکار کرتے ہیں اعتراض کرتے ہیں کہ امام نے حج نہیں دیا اور حج چھوڑ جی امام کیوں کوفے کی طرف چل پڑے تو یاد رکھیں حج زندگی میں صاحبِ استطاق لوگوں پر ایک دفعہ کرنا فرض ہے ایک حج فرض ہے اور امام تو پیدا چل کے پچیس حج ادا فرما چکا ہے میں نے امام کی شخصیت کو موضوع نہیں بنایا جاتھ پرنا میں بیان کرتا کہ امام حافظِ قرآن بھی تھا امام حدیثوں کے راوی بھی تھا بڑے مشہور حدیث ہیں کہ جو اس میں скорее پڑھانا بھی attاک جنت کا راستہ بھول گیا یہ حدیث امامِ علی مقاموں نے روایت کرتے ہیں امامِ علی مقام قرآن کے حافظ بھی تھے حدیثوں کے راوی بھی تھے محدث بھی تھے اور امامِ علی مقام بہت بڑے ساجد اور عابد بھی تھے اور بہت بڑے حاج پیدا بچیس آج پیتل چل کے امام نے اداف اب مکہ میں پھیرنا امام پر فرض نہیں تھا اور جو خطبہ امام نے مکہ سے نکلتے ہوئے لیا وہ خطبہ آج کے دور کے حاجیوں کو بھی امام کا جواب ہے امام نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ حاجیوں کے روپ میں قرائے کے قاتل مکہ میں داخل ہو چکی ہیں جنہوں نے پہلے احرام ہیں پر آئے میرے قتل کے لئے ہیں حاجیوں کے روپ میں احرام باندھ کے قرائے کے قاتل مکہ میں داخل ہو چکے ہیں امام نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ میری بجا سے حرم کی زمین خون آلوب ہو اس لیے میں مکہ کو چھوڑ کے کوفے کی طرف جا رہا کیونکہ وہاں سے اتنی قصر سے خط آ چکے تھے کہ امام اگر آپ مکہ مکرمان کو چھوڑ کے کوفے نہ آئے تو کل قیامت کے دن ہم اللہ کی باردہ میں بریوزمہ ہوگی کہ ہم تو نظام خلافت قائم کرنا چاہتے تھے پر امام نے ہمارا ساتھ نہیں دیا کیونکہ خط اتنی قصر سے آ چکے تھے اس لیے امام ایالی مقام اب مکہ سے مکلے کوفے کی طرف راستے میں بڑے لوگوں نے روکا لیکن امام روکے نہیں فرزدک شایر نے روکا امام نہیں روکے حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر آئی امام نہیں روکے اور پھر حر بن یزید ریاہی میں امام ایالی مقام کو گرفتار کیا حر سے مذاکرات ہوئے حر نے ایک راپ کی محلت دی اور آپ کا راستہ چھوڑ دیا پر دوسرے دن جب حر سے ملاقات ہوئی تو حر نے اس کی آخرت آپ دے دیں فرمایا بھئی دے تو پھر اور جانے کے باوجود جانا سکے بتاؤ اس زمین کا اس میدان کا نام کیا ہے اسے تف کا میدان کہتے ہیں اور اسے کربلا کی زمین بھی کہتے ہیں امام نے فرمایا یہ کربلا ہے تو یہی ہماری شہردگار ہے پھر سواریوں سے سامان اتارا گیا خیمے لگائے گئے شمر آیا عمر بن سعب آیا عبیداللہ ابن زیاد گورنر ایک اوپ آ کے بیچے ہوئے نمائن دیکھتے رہے اور کربلا میں بائیس ہزار فوج جمع ہو گئے بائیس ہزار کا نشکر کربلا میں جمع ہو گیا سات محرم الحرام تک مزاکرات ہوتے رہے اور سات محرم الحرام کی رات گورنر کوفہ عبیداللہ ابن زیاد کا خط آیا ہے جس میں لکھا تھا کہ اگر حسین بیعت نہ کریں تو ان پر دریائے فراد کا پانی بند کر دیا جائیں امام نے وہ خط دیکھا ہے عمر بن سعب آم کے پاس کہتا ہے آپ کا علاو بڑک رہا ہے امام نے وہ خط آپ کے علاو میں پھینک دیا ہے اور فرمایا کہ پانی بند کرنے کی دھمکی دے کہ حسین کو بیعت کے لیے چھکایا نہیں جا سا عمر بن سعب نے دیکھا کہ گورنر کوفہ کا خط آج میں پھینکا گیا عمر بن سعب چلا اٹھا حسین اب تم پر دریائے فراد کا پانی بند کر دیا گیا اب تمہیں اس پانی کا ایک قدرہ نہیں مل سکتا فیصلہ کرنے کا وقت تھا یا یوں کہلے سودا کرنے کا وقت تھا کہ یا پانی لے لو یا دین لے لو یا پانی چھوڑ دو یا دین کو چھوڑ دو امام نے فیصلہ کیا کیا امام نے فیصلہ کیا پانی کے بغیر گزارہ ہو سکتا ہے پر دین کے بغیر گزارہ نہیں ہو سکتا اسباب حیاء کو چھوڑا ہے پر دین کو نہیں چھوڑا شمر نے کہا اس نے کہا حسین تمہاری اولاد اس تفتے ہوگیرہ بستان میں جان دے دے گی اور تمہاری نسل ختم ہونا ہی گی دنیا میں کوئی تمہارا نام لینے والا باقی نہ لے گا اور امام آلی مقام کا فیصلہ کیا تھا میں نے آج اپنی نسل کو نہیں بچانا میں نے آج اللہ کے نام کو بچانا ہے اللہ کے دین کو بچانا ہے اور یہ میں پہلے بتا چکا ہوں اگر امام خموش رہتے تو اسے جذیب کے حق میں امام کا فیصلہ اور تصدیق سمجھا جاتا کہ امام نے اس کی خلافت کو مان لیا ہے اور اسلامی خلیفہ کے لیے جو میرک ہے پھر وہ ختم ہو جاتا اور نظامی امام کو خلافت کا تصبر مستق ہو جاتا امام نے فرمایا میں نے آج اپنی اولاد کو نہیں بچانا میں نے آج اللہ کے دین کو بچانا ہے اور گجرات کے دیور مسلمانوں یا چکنا جو اللہ کے دین کو بچانے کے لیے اپنا آپ پیش کرے اللہ اس کے نام کو بچانا ہے اللہ اس کی اولاد کو بچانا ہے یزید شیمرز الجوشن عبیداللہ ابن زیاد عمر بن ساد محکم بن توفیر یہ سارے لوگ اپنی اولاد کو بچا رہے تھے یہ سارے لوگ اپنی نسل بچا رہے تھے پر تعلیم اٹھا کے دیکھیں جنہوں نے اپنی نسل بچانے کے لیے اللہ کے دین کو معاصلہ میں دانا چاہا وہ خود بھی مٹ گئے ان کی نظریں بیچہ مسالوں میں ہج گئیں نہ یزید کی اولاد رہی نہ عمر بن صاحب کی اولاد رہی نہ شمرز جوشن میں دیکھے دنیا میں رہے ان سب کی اولاد میں رہی اور نوازہ مصطفیٰ شہید اکربلا جنہوں نے یہ بیسرہ کیا تھا کہ میں اپنی اولاد نہیں بچاؤں گا میں اتنا تکیم بچاؤں گا اللہ نے ان کی اولاد کو یوں بچایا ہے کہ آنے پوری دنیا میں سیدوں کے بھر آباد ہیں جابِ جمالِ حسن جمی یوں ہی صالحی صلوح علیہ وآلہ بلگل لعبِ کمالِ حی کشف دو جابِ جمالِ حسن جمی یوں ہی صالحی صلوح علیہ وآلہ میں اللہ کا دین بچاؤں گا اللہ نے ان کی اولاد کو یوں بچایا ہے کہ آنے پوری دنیا میں سیدوں کے بھر آباد ہیں جو اللہ کے دین کو بچائے اللہ اس کی اولاد کو بھی بچاؤں گا ہے اللہ سے سودا کرنے والا کبھی نقصان میں آپ بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ آپ نے قرآن بنا لے پھر کہتے ہیں آپ نے قرآن بنا کے کیا ملے گا جو اللہ کے دین کا خادم نہیں بنا دے دنیا داد بنا دیتی ہیں بے شک آپ کچھوں کو دنیا کیا لاروں تک پہنچائیں پر انہیں دین ضرور سکھائیں اس لیے بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں اللہ کو کبھا بنا کے کہہ رہا ہوں جسے دین سمجھ آ گیا اور جس نے دین پہ یقین کا عمل کر لیا وہ اس جہان میں بھی مطمئن اور خوش رہے گا اور اگلے جہان میں بھی مطمئن اور خوش رہے گا جسے دین سمجھ آ گیا جس نے دین کو اپنایا لیا وہ یہاں بھی قامیات ہے وہاں بھی قامیات ہے ہماری بدد بنانی کی وجہ یہی ہے اور بید بنانی کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے دین کو سمجھا بھی نہیں اور اپنایا بھی نہیں ہے امام علی مقام کا فیصلہ یہ تھا میں نے اللہ کے دین کو اپنانا ہے اللہ کے دین کو بچانا ہے علی عباس کے بازوں نہ رہے کوئی بات نہیں پر اللہ کے دین کے احکام باقی رہے ہیں علی اکبر نہ رہے علی اکبر شہید ہو جائے کوئی بات نہیں پر اللہ کے دین کے احکام باقی رہے ہیں علی جسکر کے حلق پہ تیر لگ جائے امام کا فیصلہ کوئی بات نہیں پر اللہ کے دین کو سلامت رہنا چاہیے امام نے اپنا سب کچھ پیش کرنے کا فیصلہ کر دیا سات محرمات محرم نو محرم پانی مند رہا آگئی شبے آشور آج کی رہا اس رات میں اہلِ وفا کا جواب آپ تک پہنچانا چاہتا ہے کہ وفا کرنے والوں نے وفا کیسے کی کیونکہ یہی موضوع ہے صبر و وفا امام کے ساتھ انہوں نے وفا کیسے کی جب انہیں نظر آ رہا ہے کہ کل موت ہے تو انہوں نے امام سے اجازت نہیں مانگی تو امام آپ لڑے اور ہمیں چھوڑ دے رہے حتیٰ کہ امام نے یہ شفکر بھی فرمائی کہ اپنے سارے رفقہ کو ایک بڑے خینے میں جمع کیا اور انہیں فرمایا کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں جاؤ میرا ساتھ چھوڑ دو اپنے آپ کو بچا لو اپنے بیوی بچوں کو بچا لو کربالہ سے نکل جاؤ میں یہاں بیٹھا رہوں گا اور جب تک میں یہاں بیٹھا ہوں اس وقت تاکہ یزیدی تمہارا پیچھا نہیں کریں گے کیونکہ وہ میرے خون کے پیاسے ہیں وہ میرا سرکلم کرنا چاہتے ہیں اس لئے میں یہاں بیٹھا ہوں میں یہاں سے نہیں جاؤں گا تو سارے اپنی جانے بچا لو اور یہاں سے نکل جاؤں اس وقت ایک غلام نے جواب دی امام اگر آج ہم آپ کو چھوڑ کے جہے جائیں تو قیامت کے دن کی شرمندگی کو کون بتائیں گے وہاں شرمندگی امام نے چراب بجھا دیا خیمے بین اندیرہ ہو گیا امام نے فرمایا اگر چلے جاؤ ایک ساقی نے پوچھا غلام نے پوچھا چراب کیوں بجھا دیگا فرمایا چراب اس لئے یہ بجھایا ہے کہ کوئی اٹھتے ہوئے شرمندہ نہ ہو کہ امام مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں کیسے اٹھ کے پاہر نکلوں فرمایا چراب اس لئے یہ بجھایا ہے کہ کوئی یہاں سے اچھتے ہوئے شرمدہ نہ ہو اور تمہارے دلوں میں یہ بات پہنچ جائے کہ جو امام تمہیں دنیا میں شرمدہ نہیں کر رہا وہ قیامت میں کیوں شرمدہ کرے گا میں قیامت میں بھی جواہی دوں گا کہ تم میرے وفات آتے ہیں تم میرے جانسار تھے میں نے اپنی مرضی سے تمہیں اجازت دی تھی میں تمہیں قیامت میں بھی رصبہ نہیں کروں گا اپنے نانا جان کے سامنے رسول اللہ کی خدمت لیں قیامت کے دن بھی میں تمہارے ایمان اور وفا کا ثبوت دوں گا تصدیق کروں گا شہادت دوں گا پرندر ابباس علمدان اگر ہوئے عرض کی آقا حسین یہ غلام آپ سے پہلے اپنے سر کرتا ہوں آپ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں ہمیں اپنی جانے عزیز نہیں ہمیں اپنے وجود عزیز نہیں ہمیں کو رسول اللہ کا نوصہ عزیز ہے جو تمہارات کی طرف اٹھے گی غلام اپنے سر پیش کرے گی امامی آلی مقام نے فرمایا میرا ساتھ دو گئے ساتھیوں نے کہا آپ کا ساتھ دے گئے گجرات کے غیور مسلمانوں یہی تو امام کی صداقت کی صدر ہے اور امامی آلی مقام کی کا قیابی ہے کہ جو چاند روحہ کا ہزاروں کے مقابلے میں کھڑے تھے اور انہیں پتا بھی تھا کہ اگر ہم امام کے ساتھ رہے تو ہمارے سر کرم کا دیئے جائیں گے انہوں نے پھر بھی امام کا ساتھ چھوڑا نہیں یہی تو امام کے سچی ہونے کی ایک دلیل ہے کہ جنہیں اپنی موت امام کے ساتھ نظر آ رہی گی انہوں نے بھی امام کا ساتھ نہیں چھوڑا انہوں نے کہا ہم مرے گئے تو امام کے قدموں پر مرے گئے اب یہ جانے امام کے قدموں پر نظرانے پیش کریں گے اپنے سر کرتھائیں گے تو امام کے قدموں پر کٹھائیں گے اور امامی آلی مقام نے دیکھا جب میرے ساتھی وفادار ہیں آپ کو اُکتا ہے وفاد کسی کہتی ہے وفاد کا معنی ہے پورا کرنا وفاد کا معنی کیا ہے پورا کرنا سبر کا معنی ہے پیٹ جانا قائم رہنا رک جانا اور وفاد کا معنی ہے پورا کرنا جو بات کی ہے اسے توڑ چڑھا پورا کرنا اپنا اہد پورا کرنا اس لئے جو آدمی کوئی اہل کرے وعدہ کرے اسے پورا نہ کرے اس میں وفاہ نہیں ہے اور امام کے ساتھیوں میں وفاہ کتنی ہے امامی علی مقام نے اپنی مرضی سے اجازت دی کہ جاؤ انہیں چھوڑ کے چلے جاؤ ساتھیوں نے کہا امام سے پہلے اپنے سر کٹا رہے اب امامت جوب اٹھی امامت خوش ہو رہے امامت اپنے روحابا کی خدمت پہ ناز کرنے رہے تو امامت نے جھون کے کرامت خوشائر کی امام حسین کی شان میں حضور نے فرمایا ہے کہ یہ میرا نوازہ اور امامت صلی اللہ علیہ دونوں نواز جندتی جوانوں کے سردار ہے جندت کے مالک ہو گئے ہیں جب سردار کہہ دیا ہے تو جندت کے سردار کوئی ہوگا نا جس کی زمینی ملکیت میں نہیں ہے وہ سبین کا سردار کیسے بدلیا ہے جب یہ فرما دیا حسین حسین جندتی جوانوں کے سردار ہیں تو گیا فرما دیا ہے یہ اس جندت کے مالک اب کوئی آدمی اپنی ملکیت میں سے کوئی حصہ کسی غلام کو دکھانا چاہے تو دکھا سکتے ہیں امامت کی کرامت ظاہر ہوئی کہ امامیؑعی مقام نے میتانی کرکلا میں اپنی اجان حسار و رفادہوں کو پکارا فرمایا تم میری خاندر سارکڑ آوئے ارسی آپ کی ساتھ ترسرکڑ آئے گا فرمایا میرا ساتھ نہیں چھوڑو گے ارسی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گے امام نے فرمایا پھر قریب ہو جاؤ ساتھی قریب ہوگے امام نے فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ صدقِ پیغمبر کو کوئی اختیار نہیں ہے یا ابنِ بدون کے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں ہے میں میلانِ کربرا میں اپنی قرامت دکھانے میں آیا استقامت دکھانے آیا ہو بلنا میں چاہوں تو دریائے فراد کا پانی دور کے میرے قدموں میں آگا میں اپنی قرامت دکھانے نہیں آیا میں یہاں استقامت دکھانے آیا ہو برطل دو اور لوگ ہو جنہوں نے میری خاطر اپنا دن مانت دھانا سب کچھ نکانے کا عزم کیا ہے تو نباسہِ مصطفیٰا اور جنہ کی جانا کا سرار تمہیں کربرا میں بٹھا کے جنہ کا نصارہ کرو رہا ہے انہوں نے اپنے ساتھیوں کی آنکھوں کی آگے بس ہی اندارہ ہاتھ پھیرا ہے اس طرح ہاتھ پھیرا ہے کہ کیسے پردہ اٹھا دیا ہے اور گنایا باز رہ دیکھو جنہوں نے تمہارا ادلال کا بیٹی ہے اور سارے لوگ یہ تو جانتی ہے کہ امام کون تھی امام کے رشتوں کے حوالے سے نسبتوں کی حوالے تھے پر بہت کام لوگ جانتی ہے امام اکیہ ہاتھ نہیں ہے امام کون تھے یہ تو بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ وہ نامسہِ رسول تھے وہ صفتِ بغمت تھے وہ حضرتِ خاتونِ جنت کا بودھ پینے والے خوشنصیب حضرتِ خاتونِ جنت کے لختِ جگر تھے وہ حضرتِ علی کے نورِ نظر تھے وہ حضرتِ امام حسن مجتبہ کے بھائی تھے یہ رشتے کو لوگ جانتے ہیں کہ امام کون تھے پر امام کیا تھے یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں امام کیا تھے امام صلی اللہ علیہ وسلم رخشی ہے کہ کربلاوں نے اپنے رفقاتوں بٹھا کر انہیں جنت کا نظارہ کربا رہے ہیں کرمایا پاس ہو دیکھو جنت تمہاری منتظر ہے علی اکبر ہو دیکھو جنت تمہاری منتظر ہے اور یہ گنے دکھائی ہے جنہیں وفا میں قدم ثابت رکھائیں جنہوں نے وفا میں قدم ثابت رکھا ہے امام عالی مقام نے آج رات شبیہ شور امام عالی مقام نے ساتھیوں سے کہا جاؤ اور انہیں تھیاروں کو تیار کر لو جن سے کل لنا ہے نبافل پڑھ دو پھر یہ رات نہیں ملے گی دلاوتِ قرآن کر لو پھر یہ رات نہیں ملے گی امام کے ساتھی اپنے اپنے خیموں میں آگئے ہیں پھر امام اپنے خیمے میں امام عالی مقام پہ بورا کس طرح خزئے ہیں کوئی امام کے دل سے پوچھے امام عالی مقام پہ وہ شبیہ شور کیس طرح گزری کوئی حضرت امام عالی مقام کے قلب اقتص سے پوچھے رات ہر کیس طرح آپ نے تلاوتِ قرآن میں نبافل میں یا مصطل فمور میں گزاری ازانِ خجر سے چند گھڑیاں پہلے امام عالی مقام تلاوتِ قرآن میں مصروف ہیں کہ اونگ آگے ہیں آنکھ لگ گئی اور رسول اللہ دشریف نے پر حضور نے آگے اپنے رواسے کے سینے پر ہاتھ رکھا پر دعا لی اللہم آقل حسینہ صبر و عجرہ الہی میرے بیٹے حسین کو صبر اور عجر عطا فرماؤں اللہم آقل حسینہ صبر و عجرہ الہی حسین کو صبر عطا فرماؤں امام عالی مقام صبر و عطا فرماؤں امام عالی مقام کہ خواب میں حضور تشریف لائے صبر و عجر کی دعا دی آنکھ کھلی تو سیدہ زینب پاس پیٹھی ہیں بہن نے پوچھا بھائی کا خواب دیکھ رہے تھے کہ تمہاری آنکھوں میں آنسو آگئے ہیں کہا نانا جان تشریف لائے دی اور میرے سینے پہ ہاتھ رکھ کے صبر کی دعا دے گئے ہیں اب حسین کے قدم دگمگا نہیں سکتے اب صبر کی منزل پہ حسین کو کوئی لفظش پیش نہیں آئے گی اور صبر کے حوالے سے امام کی ساتھ کے ساتھ مطلق ایک جملہ اس کرنا چاہتا ہوں صبر بڑے لوگوں نے کیا پر امام نے کربلا میں خالی صبر نہیں کیا صبر کی انتہا کر ایک ہے خالی صبر ایک ہے انتہائے صبر کمالِ صبر تھوڑا بہت صبر ہر کوئی کر لیتا ہے پر امام نے تو صبر کی انتہا کر صبر کو درجہِ قرآن تک مجھایا قرآنِ صبر انتہائے صبر دیکھنا ہو تو باقی کربلا کو پڑھ کے دیکھ رہے فجر کی آزام کا وقت ہوا شہزادہ علی اکبر کو بلایا تھا پہلے اور موزن آزام دیتے تھے پر آج دس محرم کی فجر کی آزام جنابِ شہزادہ علی اکبر نے بھی آج رات بھی میں اور آپ بیٹھے ان کا پاک ذکر کر رہے ہیں آپ میں سے کوئی ہے دعا جی عید کرے کہ کل جو فجر کی آزام ہے نا شہزادہ علی اکبر کی سنت میں دس ورہو فجر کی آزام میں دو کہا بڑے محبت ہیں بچاندہ دیں گے انشاءاللہ کہا جب ایک کال نہ دے سکے تو آئیت آفتے میں کسی دن ازام دینے کا آئیت کا ہے حضرت شہزادہ علی اکبر نے ازام دی حدیث میں آتا ہے جو آدمی ازام دیتا ہے شہید نا بھی ہو شہید نا بھی ہو جو موزن ہے نا زمین اس کے وجود کو نہیں کھار سکتی قبر میں اس کا وجود سلامت رہتا ہے یہ حدیث پاک ہے کہ جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے ازام دیتا ہے قبر کی مٹی اس پر حرام ہوگی اس کا وجود قبر میں سلامت رہے گا اور دوسری حدیث پاک ہے کہ جو ازام دیتا ہے حضور نے فرمایا قیامت کے دن بری امت کے موزنوں کے ساتھ دوسرے لوگوں سے پونچے ہیں قیامت کے میدان میں وہ بلند ہوگی وہ ایک روایت میں ان کے موں سے خوشبور نکل رہی وہ میدان معاشر میں جدر جائیں گے ان کے موں سے خوشبور نکل رہی ایک سر بیان کیا میرے دوست ڈاکٹر زفر اکبادوری صاحب آج کل امریکہ میں ہے انہوں نے کتاب لکھی شعور زندہ اس میں انہوں نے اپنا باکیا بیان کیا شروع پورا کے علاقہ کر رہنے والے تجھت کہہ دے ہیں کہ میرے گاؤں کا محسن فوت ہو گیا میری اس نے رات کو دقریب تھی ٹڑیا لگا کشمیر میں اور چار بجے جنازہ تھا میں جنازہ پڑھ کے وہاں پہنچ نہیں سکتا تھا تو کہتے ہیں میں نے جنازہ چھوڑ دیا افرز گفایا ہے چلو نہیں پڑھتے اور لوگ پڑھ لیں میں وہاں جلسے پہ چلا گیا تھا رات بیان کیا وہیں رات کشمیری میں اپنے میزبانوں کے قرص ہو گیا کہتے ہیں آنکھ لگی تو خواب میں ایک بزرگ تشریف لائے نورانی چیرہ سفید تاری اور آب تھی مجھے فرمانے لگے تیرے گاؤں کا موزن فوت ہو گیا تو نے جنازہ کیوں نہیں پڑھا یہ جو برزرگ والے ہمیں ہمیں دیکھتے ہیں اللہ کی ازن سے اللہ کی دیوی طاقت سے مزورگوں نے آگے کہا تو نے جنازہ کیوں نہیں پڑھا تیرے گاؤں کا موزن فوت ہو گیا تو درست تاب کہتے ہیں میں نے کاری جنازہ نمازِ جنازہ فرض کفائیہ ہے چند لوگوں میں پڑھ لیا کہتے ہیں ٹھیک ہے فرض کفائیہ ہے پر تجھے پتہ ہے موزن کے جنازے کی شان کیا ہے آج اگر تُو جنازہ پڑھتا نہیں تو تجھے حضرت بلالِ حنشی کا خاص فیض نصیم ہوگا اس لیے کہ تیرے گاؤں کے موزن کا جنازہ پڑھنے والوں میں بلال حنشی کی تشریف لائے گیا شعورِ زندہ میرے پاس ایک اکام موجود ہے جس میں ڈاکٹر صاحب اکبال علی صاحب نے اپنا یہ خواب بیان دی ہے وہ کہتے ہیں جہاں موزن کا جنازہ ہوتا ہے جس آدمی نے زندگی میں کسر سے اذان ہوئی ہے جہاں اس کا جنازہ ہوتا ہے وہاں حضرت بلالِ حبشی روحانی دور کے تشریف فرماؤں گیا داسمہ عرم فجر کی اذان حضرت شہزاد حلی اکبر پہ دی نماز کے لیے لوگ جمع ہوئی اب میں جو روایت بیان کر رہا ہوں یہ حضرت سید نظیر اللہ عبدین علیہ السجاد رضی اللہ تعالیٰ نے ہوئی روایت ہے انہوں نے بیان کی ہے حضرت علیہ السجاد بیان کر داسمہ عرم فجر کی نماز ہم نے حضرت امام عالی مقام کے پیچھے پڑھتے پہلے بھی امام کے پیچھے نمازیں پڑھتے نہیں پر داسمہ عرم جو فجر کی نماز ہے اس کی تحفیت ہی کچھ ہوئی تھی حضرت علیہ السجد کہتے ہیں ہمارے پیر کو دشتے کربرا پکھے ہمارے قدم کو زمینے کربرا پکھے اور ہمارے سجدِ عرشِ پولا پکھے ایسے حضوری کے سجدے ایسے حضوری کے سجدے اور میں ان شہدہِ کربرا کی نماز کا ذکر کر رہا ہوں تو آئیں دعا کرے اللہ ہمیں بھی وہ حضوری کے سجدے نصیر ہیں تمہارے سر جھگتے ہیں پر دل نہیں جھگتے اور میں اکثر کہتا ہوں جب سر جھگے دل نہ جھگے تو سجدہ عدا یہ سجدہ تو سجدہ ہوا ہی نہیں ہے یہ سجدہ تو سجدہ ہوا ہی نہیں ہے کہ سر جھگ گئے آنکھ دل جھگا ہی نہیں ہے کہ سر جھگ گئے آنکھ دل جھگا ہی نہیں ہے تو یہ سجدہ سجدہ ہوا ہی نہیں ہے میدانے کا پناہ میں مومی علی مقامنے اپنے مغدنیوں کو کیسا سجدہ کروایا کہ ان کے قدم تو دشتے کربرا بھی ہے ان کے ساتھ اس مکی پر اس ریت پر لگ رہے ہیں پر زین اللہ پہ دین بناکہ ایک کیفیت یہ ہے بدا جلدہ تا مرشیورہ پر نماز عطا کر رہی ہے انتا وداللہ کا انہ کا تراؤ اس کیفیت کے ساتھ نماز پر رہے تھے کہ گویا معمول کو دیکھ دے کہ اس کو سجدہ عطا کر رہی ہے امام عالی مقام نے ایسی حضوری بالی نماز پڑھائی نماز سے پارا ہوئے تو امام نے اپنے رفاقہ کو اسلامی دم کی مصول و زواد تلقین کیے صبر کی تلقین کی جنگ کا آواز امام کی طرف سے نہیں ہوا یزیریوں کی طرف سے عمر بن ساتھ نے پہلے دین برسایا امام عالی مقام کی طرف سے پہلے امام کے رفاقہ و غلام صحابہ خفاظ جو امام کے ساتھ تھے وہ شہید ہوئے ان کے بعد امام عالی مقام کے خاندان میں سے آلِ عقیر آلِ جعفر امام علیہ السلام کے اکربانے سے حضرتِ حقیر حضرتِ جعفر ان کی اولاد میں سے جو حضرات امام کے ساتھ تھے انہوں نے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے حضرتِ جنابِ امام حسن کے بیٹھے جو امام کے ساتھ تھے پھر انہوں نے جانے پیش کی ان بیٹوں میں سے حضرتِ ایک تاثم مجتبہ ان کی شہادت پڑی مظلومانہ تھی اوروں کی تو لاشے امام اٹھا کے لائے پر جب ان کی بار جائے تو امام نے جا کے اپنی چادر بیچھائی ہے پر کٹے کٹے آگا کو چادر میں رکھ کے کٹھڑی باندھ کے برچھایا ہے آئے ہمارے گھروں میں سے کسی کے گھر ایک مرگ ہو جائے تو ہوش سکھانے نہیں رہتے ہیں اونسان خطا ہو جاتے ہیں سمجھنے یا حدی کے کیا کرنا ہے پر امامِ عالی مقام کی اس تقامت دیکھیں عزیزوں کی لاشوں پر لاشیں اٹھا رہے ہیں پر قدم نہیں کر مگا رہے ہیں سمجھنے کے ساتھ اپنے موتق پر قائم ہیں اب امام صبر کی ایک عالی منزل پر فائض ہو رہے ہیں کہ حضرت جنابِ عباس علمدار امامِ عالی مقام کے بھائی امام کے پاس حاضر ہوئے کون حاضر ہوئے حضرتِ اور حضرتِ عباس کے تعرف میں میری یہ محبت یاد رکھیں کہ عباس جیسا اور کوئی شیر نہیں ہے عباس کے تو نام میں بھی زیر زیر ہونا یہ تو عباس کے نام کی خلاف ہے این ہے تو اس پر بھی زبر بے ہے تو اس پر بھی عباس جیسا اور کوئی شیر نہیں ہے عباس کے تو نام میں بھی زیر ان کے تو نام میں ہی نہیں زیر ہونا ان کو تو اللہ نے ایسی جرہ شیر والا نام لیکن کہ ان کے ہر حرف پر صبر خالق ہونا اور چھان جانا ان کے نام میں حضرت عباس علم دار کی والدہ امال ونین ہے حضرت عبی شہرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ ہو کے آپ لگتے جگہ ہیں لیکن قربان جائیں امام عالی مقام کا عدو کتنا کرتے ہیں تیس سال بھر کوئی شباب ہے حضرت عباس نے اپنے تیس سالہ اس قدرشتہ سے تھی نے کبھی حضرت امام عالی مقام کو بھائی حسین کہتے نہیں بنایا حالانکہ رشتے میں ہیں تو بھائی جو باب حضرت امام عباس کی ہے وہی باب حضرت بنابی عباس کی اور عباس جب بھی بلاتے ہیں سیدی حسین آقا حسین اور کئی دفعہ حضرت امام عالی مقام نے بھی فرمایا اور بعض رفقہ نے بھی پوچھا کیا حضرت امام کو بھائی حسین نہیں کہتے ہیں آقا حسین کیوں کہتے ہیں گجرات کے ریور مسلمانوں عدد کرنے والوں کی سوچ دیکھنا حضرت عباس نے فرمایا میں ام البنین کا بیٹا ہوں وہ خدون جنت بھی بیٹے ہیں وہ سیدہ نساء نارامین کے بیٹے ہیں میں تو ان کی کنیز کا بیٹا ہوں ام البنین کا بیٹا خدون جنت کے بیٹے کی برابریں نہیں کرسکتا ہم سری نہیں کرسکتا ایسا حضرت عباس علمدار نے حضرت عباس سیدہ سکینہ کی پیاس کی بات لے گئے آئے حضرت امام کے پاس امام مجھ سے سکینہ کی پیاس نہیں دیکھی جاتی امام مجھے اجازت دے کہ میں دریائے فراد سے پانی کا مشکیزہ بھٹے گا ہوں امام علی مقام نے اجازت دی ہے اور حضرت عباس مشکیزہ کاندل پہ ڈالا اور دشت نئے نوازے کریائے فراد کی طرف آزم سفر ہوئے سیدہ سکینہ کو تصویل دیکھیں کہ تمہارا چچا جاں ہا ہے تمہارا چچا عباس تمہارے لئے پانی کے آئے گا حضرت عباس علمدار جناب حضرت عباس علمدار حضرت عباس علمدہ نے اس منظر کو بیان کیا عالی حضرت کے برادر عصر کہتے ہیں حضرت عباس جاں دریائے فراد کے پاس پہنچیں اپنی سواری کو دریاء میں دریاء کے پاس جاکہ اس کی لگامیں ڈی بھی جھوڑی تاکہ میری سواری بھی پیاسی ہے یہ پانی پی لیں تو سواری نے سر موڑ کے دیکھا کہ میرا سوار پانی پیتا ہے یا نہیں پیتا ہے سواری نے پانی کو موں نہیں لگایا پہلے دیکھا میرا سوار پانی پیتا ہے یا نہیں پیتا ہے حضرت عباس نے پانی کا جنوب ہے پینا چاہتے ہیں پر یاد آ گیا ابھی تو سکینہ کو میں نے پانی پیش لے گیا ابھی تو اہل خیمہ تک پانی نہیں پہنچایا ہاتھ کھول دیا کہ جب تک اہل خیمہ تک پانی نہیں پہنچاونا اس وقت تک میں پانی نہیں پیوں گا نشکیدہ اتارا نشکیدہ بھرا کھول پانی نہیں پیا جنابی اصر عضا خمرے لگی لکھتے ہیں جب آپ نے پانی نہ پیا تو سواری نے بھی پانی نہ پیا جمالِ ہم نشین درمن اصر کرد اس کو کہتے ہیں یہ مثلا جنابی اصر عضا خمرے لگی لکھتا ہے کہ جمالِ ہم نشین درمن اصر کرد اس کو کہتے ہیں اگر دیکھنا ہو کہ ہم نشین اس صحبت سے فیض کیسے پہچتا ہے تو حضرتِ عباس کی سواری تو دیکھ رہا جب سوار مفادہ رہے تو سواری بھی مفادہ سوار پانی نہیں پی رہا تو سواری بھی پانی نہیں پی رہنی رب اقاس نے مشریضہ بھراہ حقاملے میں رکھا مشریضہ بھراہ حقاملے پہ رہا سواری کی نداملے پھینچی اور مورا پانچ سو سوار گریہ افراد کے کنارے آباب کے سنگلی اکشم اچھل نایا کہ پانی کا ایک قدرہ خیموں تک نہ جانے پائے آج بات لوگ بڑے اران ہوتے ہیں کہ جی پانی خیموں تک نہ پہنچنے انہوں نے دیا پانی بند کر دیا میں کہتا ہوں یہی تو صاحب کرنا مقصد تھا رب عزق دلال کو کہ حسین کا مقابلہ کن درندوں کے ساتھ ہے کن درندوں کے ساتھ حسین کا مقابلہ بھی جنہیں انسانیت نام بھی کوئی چیز نہیں ہے امام پر نبی عذابوں پر نبی کے ناسوں پر پانی بند کر دیا حضرت عباس علمہ پانی کا مشکی کا کاندے پیٹا دا سواری کو موڑا پانچ سو لشکر آپ کے مقابلے پرشمر چلایا کہ بھانی کا ایک قدرہ خیموں تک نہ پہنچنے پائے پانچ سو سوار چاروں طرف سے عضرت جناب عباس کے حملہ پر ہو رہے اور کنہ عباس ان کے حملوں کا جواب دے رہے ہیں تیرو کی حملوں کا بھی تلواروں کی حملوں کا بھی نیزوں کی حملوں کا بھی تنہا جواب دے رہے ہیں موکم بن توحیل ایک شکیبت بختا کے بڑھا اس نے حضرت جناب عباس کے بازو تائیں بازو پر بار کیا تائیں بازو کٹا تلوار گرنے رہی کہ حضرت عباس نے بائیں ہاتھ سے تلوار کو پکڑ دیا اب بائیں ہاتھ سے لن رہے ہیں شکیبت بائیں طرف سے آیا بائیں بازو پر بار کیا اور بائیں بازو بھی کٹ گیا تلوار گر گری اب حضرت عباس کے دونوں بازو کلم ہو چکے دونوں بازو کٹ چکے ہیں اب ان کے لیے لگنا مشکل ہو چکا ہے جب بائیں بازو کٹا مشکیزہ گرنے لگا حضرت عباس نے مشکیزے کو گرنے نہیں دکا بلکہ اپنے دانتوں سے مشکیزے کو پکڑ لیتا ہے اپنے ہوتوں سے مشکیزے کو تھانگ لیا ہے اور سواری کو یہ بھی لگا رہے ہیں کہ اب میں تلوار تو نہیں چلا سکتا بہت سواری کو ہی قدم اٹھا تو ہی اب آگے چل اور دشمنوں کے حوصلے برند ہو گئے کہ عباس کے ہاتھوں سے تلوار گر چکی ہے اب وہ آگے مڑھ کے ہلا کر رہے ہیں حضرت جنابی عباس کے چہرے تلوار کیا گیا چونکہ آپ نے مشکیزہ تاتوں سے پکڑ لکھا تھا اور دشمنوں کا مدہ آگے تھا کہ مشکیزے کو پھار دیا جائے تاکہ پانی کھینوں تک نہ پہنچے اور عباس کے پاس کے مشکیزے کو پھارنے کے لئے جب تلوار دوار کیا مشکیزہ پھدا تو تلوار دوار ہوتا تبھی لگا پھوڑی مبارک تک بھی لگا مشکیزہ پھدا تو حضرت جنابی عباس کو مشکیزے کے پھدنے کا اتنا خانہ تھا چتنا یہ گھن تھا کہ میری بھٹی کی سمینہ تک رہی ہوگی کہ میرا چچا عباس بھی بہت پورا نکر سکا عباس بھی پانی کھلا سکے اور مشکیزہ پھتیا ہے حضرت جنابی عباس کے داتوں سے مشکیزہ پھنگل گیا ہے ہاتھ پھتے ہیں ایک شکی بات وقت نے سینے میں نیزہ کھدھویا اور آپ کو سوالی سے اچھان کے زمین پہ کھلایا جب آپ سوالی سے زمین پہ آئے ہیں تو آپ کی سوالی ملائے پہ یہ الفاغ ہے اپنی سیدی حسینہ آپ کا حسینہ ہے اور اپنے سخناہ کو اپنی ہاتھوں پہ اٹھالے آخری کریم سے یعنی حسینہ آقا حسین مجھے آگے سمع لیے اور میرے آقا حسین گردی عمل کیا ہے امام فرماتی آلی اکبر آؤ آؤ دیکھو جو صحیح حسین کی کمر ٹونٹ رہی ہے حسین کی کمر ٹونٹ رہی ہے جب بھائی گرتے ہیں بھائیوں کی کمر ٹونٹ جاتی ہے حضرت جناب امام آلی مقام کی زمانی اپنے دستے کے الفاظ لے لے حضرت یعنی اکبر کو بلایا کہا میرے ساتھ جلو پہلے جاتے تھے تو تنہا ہی جا رہے تھے اب پاس گی رہے ہیں امام فرماتی اکبر کو امام ساتھ لے کے گئے ہیں جب وہاں پہنچے تو حضرت یعنی اکبر جس میں مبلد پر گوڑے دوڑ رہے تھے امام آلی مقام ان کے قریب پر سوار ہٹ گئے امام نے کیا دیکھا کہ بھائی کے بازو کٹے ہوئے ہیں سینہ پھٹا ہوا ہے ہوتھ کٹے ہوئے ہیں اور آنکھوں کا سارا خون آنکھوں کی طرف چلا لیا ہے اور آنکھیں خون سے بھئی ہوئی ہیں جب وہ زمین پہ گرے ہیں تو ساروالا حصہ نیچے ہوتھ والا حصہ بلند ہوتا ہے تو ہوتھوں سے اور ہوتھوں سے سارا خون آنکھوں میں چلا لیا ہے آنکھیں خون سے بھر گئے ہیں اور حضرت جنابی عباس کے باغوں تو سلامت نہیں کہ وہ اٹھے صاف کر سکیں ایک ایسا وقت آیا کہ آنکھیں خون سے بھر گئے ہیں امام آلی مقام کے اپنے بھائی کے پاس بیٹھے اور فرمایا عباس بلایا تھا تو تمہارا بھائی حسین آ گیا ہے حضرت عباس نے عباس کیا آتا حسین میرا ایک کام کیوں کرتی فرمایا بتاؤ عباس کیا حکم ہے کیا کام ہے تمہاری کیا آخری خواہش ہے عباس کیا میرے آنکھیں خون سے بھری ہوئی ہیں میں ہاتھ سلامت نہیں کہ آنکھیں صاف کر گیا آپ کا دیدار کر دوں آنکھیں کھولتا ہوں اوپر نظر کچھ نہیں آتا چونکہ خون سے بھری ہوئی ہیں آپ کا گرم کریں اپنے رومال سے میری آنکھیں تو صاف کرتے ہیں امامی آلی مقام نے حضرت عباس کا چہرہ اپنی قوت میں رکھا ہے اور اپنے رومال سے عباس کی آنکھوں تو صافیہ ہے جب حضرت عباس کی آنکھوں سے خون صافیہ ہے تو جناب عباس نے مسکرہ دی امام کا چہرہ دیکھا ہے جساں کھڑا پھٹا ہو اور عباس مسکرہ دی ہو یہ جنرک آنے رسول کا حصہ ہے امامی آلی مقام کے بھائی حضرت عباس مسکرہ دے جان لگوں پہ ہے امام نے فرمایا عباس اس لمحے مسکرانہ بڑی جنرک کی بات ہے عباس کیوں مسکرہ دے گا عرصی آقا حسین جیسا تقیہ مجھے آخری وقت ملا ہے ایسا تقیہ تو کسی کو نہیں ملے گا کہ میرا سر نمازہ رسول کی گود میں ہے جیسا تقیہ مجھے آخری وقت ملا ہے ایسا تقیہ تو کسی کو نہیں ملے گا یہ کہہ رہے ہیں نظر امام کے چہلے پہ ہے کہ روح کف سے انسانی سے پراباس کرتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِبُوا اِمَامِ عَلِيْهِ وَقَامِ کے وَفَادَار بھائی حضرتِ عَبَاسِ اللَّمْدَار کیونکہ سارے اہلِ خیمہ سارے اہلِ کافلہ وَفَادَار تھے پر حضرتِ عَبَاسِ وَفَا کا نمونہ بن گئے حضرتِ عَبَاسِ اللَّمدَار اس لیے بھی وفا کا نمونہ بن گئے کہ یزیدی فوج کا ایک کمانڈر جو ہے نا شمر وہ رشتے میں حضرت عَبَاس کا مامون لگتا ہے اس کی جو بہن جنابِ عَبَاس کی جو بات ہے امول بنی وہ بہن ہے شمر شمر مامون لگتا ہے حضرت عَبَاس کا اور جب شروع ہونے سے پہلے شمر آیا تھا حضرت عَبَاس کے پاس اور آپ کے پہلے لگا عَبَاس تو میرے بھانجے ہو میری طرف آگا ہو اب یہ یزیدیوں کی درواہیں اٹھے گی تو کانپنہِ حسینی میں سے کوئی بچ نہیں سکے گا آپ اگر چہتے حضرت عَبَاس تو شمر کی بات مان لیتے ہیں جو زیدیوں کی درواہ چلے گا ہے اور حضرت عَبَاس کی وفا یہ ہے حضرت عَبَاس نے کہا اے شمر سنو میرے سارے رشتے امام حسین کے ساتھ ہیں میرے سارے رشتے صفتِ بغمبر کے ساتھ ہیں اے شمر تیرے ساتھ میرا کوئی رشتہ نہیں ہے جس کا حسین کے ساتھ رشتہ ہے میرا اس کے ساتھ رشتہ ہے اور جس کا امام کے ساتھ رشتہ نہیں اس کا میرے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے حضرت عَبَاس کی یہ وفا ہے کہ آپ نے شمر کی آفر کو شمر کی بیشتش کو ٹھکڑا دیا ہے اور اپنی وفا کو قائم رکھا ہے اور امام کے نام پہ امام کے مشن کی خاطر اپنی چان کو قرمان کر دیا ہے امامِ عَبَاس مقام امام کے وفاداروں میں حضرت عَبَاس عشق و وفا صبر و رضا کا نمونہ بن گئے اور امام کے ان وفاداروں میں ایک بڑا خاص وفادار حربی ہے جو یزیدیوں میں کھڑا تھا اور امامِ عَبِ مقام دیں جب آپ کے تمام رفقہ شہید ہو گئے لیکن آلی کے لوگ بھی بھڑی تھے اس وقت امام دیں یزیدیوں کے سامنے جا کے ایک خطبہ دیا تھا اور فرمایا تھا کوئی ہے جو آج میرے ساتھ جنت کا سوگر کر رہے ہیں اگر یزیدیوں میں سے کوئی نکل گئے میرے پاس آ جائے تو میں بادہ کرتا ہوں قیامت کے دن نانجان کی شفاق سے اسے حصہ تلگا ہوں اور پھر یزیدی آئی اپنی سوالی پہ بڑا دل ملا رہا تھا اور بڑا گھرایا وہ اچھیرے پہ مسین آ گیا اس کے ایک ساتھی نے کہا تم تو بڑے شمشید سن ہو اور بہاتر ہو تم کیوں گھرا رہے ہو پر پسینہ کیوں لگیا ہے اور نے کہا میرے ایک طرف جنت ہے میرے ایک طرف دوسف ہے پر فیصلہ کرنے کا وقت ہے میں فیصلہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں کس طرف جاؤں یہ کہتے ہوئے اور نے اپنی سوالی کو ایوی ماری اور لنا میں مور دی کافلہ حسینی کی طرف یہ نعرہ جس وقت تک ہو یہ شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے ہزاروں میں بہتر تن تھے تسلیم و رضا والے حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے اور دن جزید ریاہی امام کے پاس آ گیا اور رضا کرتا ہے امام اگر میں آپ کی خدمت میں اپنی جان پیش کر دوں میرے پچھلے گناہ ماف ہو سکتے ہیں امام نے فرمایا تیری پچھلی ساری خطائیں ماف ہو جائیں گے اور میں نانا جان سے تجھے شفاق کا عصہ دلماؤں گا اور نے امام کے قدم چھوے ہیں اور پھر امام کی طرف سے یزیدیوں کے ساتھ آکے لڑا ہے امام کی طرف سے آکے یزیدیوں کے ساتھ کو لڑا ہے جب بھر یزیدیوں کی فعل سے نکلا تھا تو شمر چل آیا اس نے کہا ہر تم بڑا دن فیصلہ کر رہے ہو امیر شام کو چھوڑ کر مسافرِcessorِ کربلہ کے پاس آگے ہیں امیر شام کو چھوڑ کر مسافرِ کربلہ کے پاس آگے ہیں تو اس وقت ہر نے یہ جواب دیا کیا ہے تو اور کیا ہے تیرا وہ امیر شام کیا ہے تیرا اور کیا ہے وہ تیرا امیر شام شمر کو تندام شکن جواب دیا جنابے ہر نے کہ تیری حصیت اور اس امیر شان جزید کی حصیرت کیا ہے میں جزید کی دنیا بھی شان و شوقت کو پاؤں کی ٹھکتہ پار کے حسین کی خلامی جس میں گیا رہا ہو کہ جناب امام حسین کو حضور نے فرمایا تھا سیدہ شباب احل جنہ یہ جنتی جوانوں کے سر رہے ہیں یہ رسول اللہ کے نوازے ہیں اب ایک آدمی بائیس ازار میں سے نکل گئے امام کی طرف آ جائے تو اس سے امام کو کیوں فائدہ ایک آدمی بائیس ازار میں سے نکل گئے امام کی طرف آ جائے کوئی خادرخواہ فائدہ پھر امام نے کیوں کہا کہ کوئی آئے کو درے ساتھ سوتا کرے اور آ لے اصل میں امام اپنی نظر سے دیکھ رہے تھے کہ ایک جنتی دوزخیوں میں ایک جنتی تھا پر کھڑا دوزخیوں میں تھا امام نے کہا چلو یہ کام بھی ہم کر دیتے ہیں کہ اسے بلا لیتے ہیں اس لئے امام نے یہ آواز دی کوئی ہے تو اس وقت ہم میرا ساتھ دے اور وہ جنتی روزی پر وہ دوزخیوں سے نکلی پھر وہ یزیدیوں سے نکلی اور امام عالی مقام کے ساتھ وفا کرتے ہو جب موت سامنے نظر آ رہی تھی اس وقت امام کے ساتھ وفا کرتے ہوئے اپنی جان کا نظرہ نقیش کیا امام کے ساتھ ہی انہیں امام سے وفا کی اور امام نے خود اللہ کے دین سے اور ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے وفا کی کربلا صبر پر وفا کا بیان ہے امام عالی مقام کی شہادت پر بیویوں نے صبر کیا امام عالی مقام کی شہادت پر کسی بیوی نے ساتھ سے چادر نہیں اتاری جیرانی پیٹا سیدہ سکینہ کے دل سے کوئی پوچھے کہ جب امام کی کردن پر خنجر چل رہا تھا تو وہ خنجر امام کی کردن پر چل رہا تھا یا تمہارے کلیجے پر چل رہا تھا جو خنجر امام کی کردن پر چل رہا تھا وہ سیدہ زینب کی کلیجے پر چل رہا تھا اور حقیقت یہ ہے کہ ایسا مشکل مرحلہ دیکھ کے بھی ایسا مشکل مرحلہ کہ اونٹوں کے پتے پھڑ گئے اونٹوں کے پتے پھڑ گئے اور یزیدیوں نے جب ایمام کے کافلے کی اونٹوں کو زبا کیا تو ان کا گوشت کڑوا ہو چکا تھا اور ملرخین کہتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت اس وقت کڑوا ہوتا ہے جب زبا کرنے سے پہلے ہی اس کا پتہ پھٹ جاڑا ہے ایسا ظلم جسے دیکھ کے اونٹوں کے پتے پھٹ گئے آلِ رسول نے وہ ظلم دیکھا ہے اور اس کو ترداشت پکھا ہے صبر و وفا پر حضرت زین اللہ علیہ دین کا یہ جملہ آج بھی تاریخ کی کتابوں کی زینت ہے جب ایمام کا سر پٹا و میزے پہ چڑھا تو سیدہ سکینہ نے آکے جناب زین اللہ علیہ دین سے کہا بھائی دیکھو اٹھو دیکھو اپا جان کا سر میزے پہ چڑھ گیا ہے زین اللہ علیہ دین آئے خیمے کا پردہ ہٹایا دیکھا اپا جان کا سر میزے پہ ہے تو کیا جواب دیا کوئی ناشکری والا شکری اور شکایت والا جملہ نہیں بولا چینا نہیں پیٹا گربان نہیں پھاڑا بلکہ عرض کیا آنا راہ دین بے قدائک آنا راہ دین بے قدائک آنا راہ دین بے ما شیطہ الہی جو تیری رفع ہے شکران اللہ بھائی اللہ شکران اللہ بھائی اللہ الہی اس کیفیلت میں بھی اس مرحلے پر بھی میں تیرا شکر ادا کرنا صبر و وفا کی انتہا ہو گئی اور روایات میں آتا ہے کہ اس وقت عمر بن سادر رویا جب اس میں عدد زین اللہ علیہ دین سے یہ لفظ سنے کہ ابا جان کا سر دیزے پھر دیکھ کے بھی انہوں نے جذیبیوں کے لیے کوئی بدعا والے لفظ نہیں بولے بلکہ یہ کا یا انہ تیرا شکر ہے عمر کے ساتھ اپنی سواری پہ مو پیچھے موڑن کے رونے لگا کہ ہمارا مقابلہ کن لوگوں سے تھا کن فرشتہ صفت لوگوں سے کن قدسیوں سے ہمارا مقابلہ تھا کہ جو اتنے ظلم دیم کے بھی صبر کر رہے ہیں صبر و وفا کی یہ تاستان یہ صبر و وفا کی تاریخ کے تشکیل کرنے والے واقعہ کو کسی ایک نشست میں مکمل طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا جمعت المبارد کے موقع پر انشاءاللہ والعزیز میں امام علی مقام کی شہادت کو بیان کروں گا آج میں نے حضرت عباس کی شہادت تاکی آپ کے سامنے واقعات کو بیان کیا ہے چونکہ اس محفر کے آخر میں میں ایک انتہائی آہوں کا دارت بھی آپ سے پاس کروانا چاہتا ہوں اور ذکر بھی ہوگا اس لیے احباب تشریف رکھیں مقتصر سے محفر ہوگی ذکر کی آج کے دور میں آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک فدنے کا شکر ہیں آج سے چار مئنے پہلے دران مارک میں ایک اخبار میں تو ہی ناویز کارڈون شایع کیے چار مئنے پہلے وہ کارڈون شایع ہوئے تھوڑا سا اعتدار جوبا پھر وہ معاملہ تک گیا لیکن چار مئنے پہ پھر چاہت دوسرے ملکوں کے خوارات نے بھی انہیں کارڈون کو دوبارہ شایع کیا پہلے دن مارک سے شایع ہوئے پھر دوسرے ملکوں سے بھی چار مئنے پہ وہ کارڈون شایع ہوئے اب دوبارہ ان کارڈونوں کو شایع کرنا مسلمانوں کی غیر کو للکار نہ اٹھا اس موقع پر اگر ہم خاموش رہیں تو ہم اپنی ایمان سے ہاتھ دو بینچوں گے اس لیے کہ ایمان محبتِ رسول کا یعنی ہے اور میں نے تو آکے کربلا کے چند پہلو آپ کے سامنے رکھے ہیں ان میں بھی ایمان کا پیغام یہی ہے کہ مسلمان اپنی دنیا کی فکر اتنی نہیں کرتا جتنی آخر کی فکر کرتا نارے بیر مسلمان ہم ہے ہرانی نارے ایمان نارے مدد قراردار جو میں نے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سارے غلامانِ رسول اور غلامانِ آلِ رسول ہیں ہم ان اخبارات کی پرزور مضمت کرتے ہیں جنہوں نے یہ توہین آمیز کا خون شیعہ کی ہیں تائر کرتے ہیں اور ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری وفاقی حکومت جو ہے اس حلسلے میں ان ممالک سے اتجاج کرے ان کو جس انداز میں بھی کیونکہ میں اس حلسلے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ جو ہمارے منصف کو یا جو ہمارے حدود میں نہیں آتی اس انداز میں اتجاج کہ آئندہ کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کوئی کیچن نہ اچھا ہو سکی ایسے پور انداز میں ہماری حکومت اتجاج کرے ہم حکومت کے سامنے یہ قرارات پیش کرتے ہیں کیا آپ اس کی تاہیت کرتے ہیں جن لوگوں میں یہ بڑے آستہ بولے ہیں آپ کو میں باہر سرک پہ نہیں بلا رہا گیا ہیں حکومت میں فلان دفتر کے سامنے جا کے اتجاج کریں یہاں ذکر آل رسول اور ذکر شہید کرولا سنا ہے تو غیرت دینی کا تقاضہ یہ ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی توہین کرے اور ہم زندہ رہے لانت ہے ہماری زندگیوں پر لانت ہے ہماری چبانیوں پر اگر کوئی حضور کی توہین کرے اور ہم چبان بھی ہوں اور اس کا مو نہ بہت کر سکیں کوئی ہمارے ماں باپ کو گالی دے ہم سن سکتے ہیں کوئی رسول اللہ کو گالی دے ہم یہ نہیں سن سکتے ہیں اور یہی تو ہم کر رہے صغیر کی مسلمانوں کو اللہ نے خاص اعزاد بکشا ہے ہم گناہ دار ہوں بے شہید کرتے ہیں حکومت سرحات نے بھی سلسلے میں اعتجاج کیا لیکن ہماری وفاقی حکومت نے کوئی سلسلے میں بارپور قدم نہیں چھٹایا پوری دنیا میں مسلمان حکومتیں اس سلسلے میں اعتجاج کر رہی ہے اور آپ اب آپ میں جو محصر لوگ ہیں وہ ضرور اس آواز کو آگے پوچھائیں اپنے گھروں کو احانتِ رسول والی کتابوں سے پاک کریں جب رسول کا ذکر کریں تو عدب اور محبت کے ساتھ ذکر کریں چند دوستوں نے سوال دیجئے ہیں میں ان کے مختصر جواب دیجھ کر کے پھر میں اپنے ذکر کا اعتمام ہوں گا کسی دوست نے پوچھا ہے کہ درشیم آتم کرتے ہیں اور دریوری کے دیتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے تو حضرت عویسے کرنی نے اپنے دانت شہید کر لیے یہ بھی محطم ہے حضرت عویسے کرنی کو پتا نہیں تھا کون سا دانت شہید ہوئے مختلف دانت کو نکالتے ہیں سارے دانت انہوں نے نکال دیئے تو انہوں نے کہا کہ ہم میں نے تشریبی حضرت عویسے کرنی کی صدرت میں ہی حضرت عمام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں اپنے اوپر چوئیاں چلاتے ہیں تو حضرت عویسے کرنی کو تو چلیں پتا نہیں تھا کون سا دانت شہید ہوئے اس لیے انہوں نے اپنے دانت شہید کروائے لیکن ہمیں تو پتا ہے نا کہ عضرت عمام علی مقام کی گردن کٹھی ہے تو سچے ہیں تو ذرا اپنی گردن کٹوائے نا یہ تھا نہیں اوپر ایسی چوئیاں مار کے کہنا ہم سنت عویسے کرنی کے دانتے ہیں اور دوسری بات یہ یاد رکھیں عضرت عویسے کرنی شارے میں شریعت پہنچانے والے میں حضرت عاشق ہیں پر نبی ہم جس شریعت پر عمل کرتے ہیں وہ نبی نے عدا فرمائی تو ہمارے لیے جو حکم ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم قابل عمل ہے تو حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دے صبری کے کاموں سے منع کیا ہے اور روحِ بیان کرنی اور رسول اللہ علیہ وسلم پر لعنت فرمائی ہے اس لیے ہماری شریعت ان چیزوں بیدہ نہیں دیتی زیادہ تر سبان اسی حوالے سے ہیں میں آپ اب آپ سے بزارش کروں گا کہ آپ کل روزہ رکھیں دس محرم کو روزہ رکھنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس کے علاوہ دس محرم والے دن چار نفل پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے چاہے زور کے بعد پڑھنے زیادہ مناسب وقت ہے زور و رسل کے درمیان چار نفل جن میں ہر رکعہ میں سورہ فادیہ کے بعد گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص ہے چار رکعہ نماز نفل اور ہر رکعہ میں سورہ فادیہ کے بعد گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص جو آدمی یہ چار رکعہ نفل یومِ آشور کو پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی مزشتہ پچاس سالوں کے گناہ محفر اللہ تعالیٰ اسے اتیامت کے دن ایک نور والا ممبر ناکف ہوں یہ فضیلت ہے چار نفلوں کی